حسنہ سے رہنمائی کے سلسلہ میں آج کی جو مہانہ نشیست ہے اس کا ہم بپیدہ آغاز کرتے ہیں تلاولے پرانے پاک کے لیے میں برادر حافظ حسن رئیس بزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے دنوں کو کلپ کروں کو ہمارے مور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضوحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللین اذا یوشاها والسماء وما بناها والارد وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتطوهاها قد غفلہ من زکاها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مطالعہ مطالعہ اس کے لیے میں برادر حافظ حضار وزارش کرسوں کے تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو دعوت نے روایت کی بھی یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی دن کے ابتدائی حصے میں عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فشتے اس کے ساتھ نکرتے ہیں جو فجر تک اس کے لیے دعای مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں لیے اس کے لیے باپ ہوتا ہے حدیث مربر تین ازار اٹھانوے شکریہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ابتدائی کمعات کے لیے میں برادر صدی اللہ تعالی سے بزارش پر کمک کے وقت شریعہ دائیں اسلامی بہت یورپ بنیادی کوشش پہلے میں پیویٹوٹ ہی ہوتی ہے کہ میکسیم دوست استفادہ کریں آنے والے سکالر سے اس لیے چند رمات شائن کے دوستوں کے لیتے ہیں جس سے سکالر کی لیول متنی لیکن احساسات کے لیول پر آپ سے شیئر کر سکیں جس معاشرت جس نے اس کائنات کے خالق نے جس نے اس کائنات کے سفر میں جمادات کا سفر نباتات تک اور نباتات کا سفر حیات تک پیئے کیا اس کو جب کوئی انسان سفر کرتا ہے چلتا پیتا ہے تو مختلف تہذیبوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کو وہ علم اور وہ گہرائی اور گہرائی ملتی ہے جو شیئر کوئن کے منٹر کی طرح دوسری دنیا سے ہمیشہ انکاری رہتا ہے کہ صرف دنیا صرف پوئے کی دنیا ہے اس سے باہر دنیا نہیں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ عموماً دوستوں سے بلتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اور ایک رائے کا ہونا تو بات نہیں ہے لیکن رائے پر اس سب تک ضد اور اسرار ہونا کہ دوسرے کی رائے کو قابل غور ہی نہ سمرینا اور اس کے اوپر ایک انتہا پسندانہ طرز میں اختیار کر لینا ہمارا عمومی معاشر کر رہی ہے ہم لوگ جب ڈو دو دن سکس میں چند دوست بیٹھے ہوئے ہیں انکرمیڈیز کے والے سے ہم نے کلیننگ شروع کی اس لطف بھی یہ بات آئی کہ جب آپ مذہب یا دین کی بات کرتے ہیں تو آپ آئیسوریٹ کر دے جاتے ہیں کہ آپ فرانس کول افتار سے ہو آپ فران مکتب کر سے ہو اور آپ کی آپ کے بولتے ہی آپ کی بات کو منصوب کر دیا تھا اور شروع شروع میں میں پرولم بھی لیکن جب دوستوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس قید سے ابب ہو کے سوچتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح کی بھی اصدریت کو اپنی پہچان نہیں بناتے ہیں البتہ ہم اس کائنات کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو بلیور جو ایمان رکھنے والا ہے جو اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کائنات کی خالق خالق نے اس کو وجود دینے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے اپنے آسمان سے نمائندیں بجھے اور ان نمائندوں کے ساتھ جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا جس کو اچھلی مجیزن صور میں ڈسکس کر رہا تھا وحی اور حکمہ ہم نے تمہاری طرف وحی بیجی اور حکمہ بیجی وحی کا سلسلہ منکتا ہوا اور حکمہ کا سلسلہ جاری ہے اور وہ روز ہم اس کے مناظر دیکھتے ہیں نئی نئی ٹکنالوجی کا آنا نئی نئی آپ کے مختلف مسائل بماریوں کے اوپر نئی نئی میڈیسائل کا آنا آج جو ایلوپیٹھی کی سرجریز جس طرحی ڈویلپ ہو چکی ہیں آج آپ کو اپریشن کرانا جاتے ہو آپ چھوٹ سی ڈرل کرتے ہیں کیمرے کے ذریعے آپ اس کو اپریڈ کروارا اپسان کرتے ہو کہ زیادہ کٹ نہ لگے زیادہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو بعد میری جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آسمان سے آئی ہے وہ پرنسپلز ہیں اسور ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اسور نے پیغمبروں کے ذریعے دید یہ وہ حق پر سچ ہے جو حکمت یہ حکمت ایک کھلا موضوع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تحضیبوں کے ذریعے تمام جو اقوام ہیں اگر ہم تھوڑا صرف سپرتائے کرتے ہیں اپنی ہمسائیگی میں تو یہ چیز ایک الگ تھلگ تحضیب ہے ہم کا کھانا پینا رہن سین بولنا اور یہ جتنا لینگویج کا پیچیدہ عمل ہے اسی طرح جو خوراک کا عمل ہے ہر ہتے کی جو خوراک پیدا ہوئی ہے وہ اس کا ذائقہ بہت ساری چیزیں فروٹس کے اندر بھی یہ معاملہ ہے فروسی ویجیبلز میں یہی معاملہ ہے محسوس ہی ہوتا ہے جس طرح قرآن پاک بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ہتے ہر قوم کے اندر اپنے نمائندے بیجے ہر ہتے اور ہر قوم اپنے نمائندے بیجے اس طرح دارانوں پی آئے حکمہ بھی آئے جنہوں نے حکمت اور درائی کی باتیں کیے اپنی معاشرے اپنی قوم جس طرح لینگویریس زبانیں سکھائیں رسم الخط سکھائیں اسی طرح آپ کے ککنگ کے انداز فوڈ کے محکم طریقوں کو استعمال کرنے کے انداز افریقہ کے فوڈ کا ایک اپنا انداز ہے عرب کے اپنا ایک انداز ہے جیپان چلے جاؤں ادھر کا اپنا انداز ہے برے سے الہند جسے کہتے ہیں ہم جس کتے میں پاکستان میں رہتے ہیں اس کا اپنا ایک سٹائر ہے رشن میں چلے جاتے ہو اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی محضورت ہیں میرے میں سے ذاتی احساس یہ ہے کہ یہ چیزیں آسمان کی گائیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں وہ دانا لوگ جو آج جنمالی جن کیا میڈیسن بنائی میں استعمال کرتے ہیں یا گاڑی میں استعمال کرتے ہیں یا زندگی کے اساشییں سونتے کوبائل یا جن جہازوں میں سفر کرتے ہیں وہ حکمت ہی کا اثر ہے جو انہیں غور و فکر کیا آسمان والے نے کہا غور و فکر کرو غور و فکر کرو ان کو نتیجہ بھی لیا اور جو غور و فکر نہیں کرتا اس نتیجہ نہیں کرتا اس میں جو طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی انسان جو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہر اپنے دور میں گھوڑے پہ سفر کر لیا اونٹ پہ سفر کر لیا انہوں نے خاص طرح کے بردروں میں کھانا کھایا خاص جشیسوں نے پسانت کی کوئی انسان محبت سے کرے گا اپنے محبوب کے دور میں تو تیار کرے گا تو اس کو پاکدار ہی پکیں گے لیکن کیا یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ مطلوب ہے کیا وہ ایک ٹکنالوجی اپنے وقت کی ٹکنالوجی تھی ٹھیک ہے آج بھی بہت سری چیزوں میں بڑی محصر ہیں بہت سری محصر ہیں لیکن جس طرح آج آپ گھوڑے پہ سفر نہیں کر سکتے ہو آپ کو تلوار یا لیزے کے استعمال کے لیے وقت کی ٹکنالوجی دینے ہیں یہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالی نے دنیا میں بجھوائی ہے انسانوں کے قلب میں وہ احساس نازل کرتا ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور یہ احساس یہ تہذیر یہ ہمارے فوڈ یہ سارے فوڈ ہمارے دنیا میں حلال حرام کا میں کہہ دیکھتے ہیں کہ حلال کھانا حرام نہیں کھانا گو گا اب اگر آپ کسی مجبوری کی وائے سے کسی دنیا کے خطے افریقہ میں چلے جاتے ہو تو آپ مقامی ویجکبر استعمال کرو گے آپ مقامی چلے استعمال کرو گے سب سے اہم بات سب سے ضروری بات جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حلال کھاؤ حرام سے اجتناب کرو زبیہ کھاؤ دوسرا نہ کھاؤ دوسری چیزیں حلال اور حرام کے پرنسپل دے دیئے گئے وہ بنیادی چیزیں ہیں باپی چیزیں آپ کی تبدیلی چاہی جاتی ہیں آپ گوڑے سے سفر ٹائک کرتے کرتے گاڑی پہ آئے ہو گاڑی سے ٹائک کرتے کرتے جہاز پہ چلے گئے ہو آپ آگے چلے گئے ہو تو یہ ساری جو وہ اسی حکمہ کا نتیجہ ہے جس کو بار بار اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا کہ تمہاری طرح وہی بجوائی اور تمہاری طرح حکمہ بجوائی وہی تظاہر ہے خاتم النبین نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو ہمارے پاس محفوظ شکلنے قرآن پاک میں محفوظ ہے اور دوسرا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اسوہ حسنہ وہ احادیث مبارکہ کی شکل میں موجود ہے سنتی متواترہ کی شکل میں موجود ہے مختلف فکر پہ کام ہوا یا دوسری فکر پہ کام ہوا اب یہ چیزیں بنیادی طور پر تقاضہ کرتی ہیں کہ اگر ہمیں نسبت رسول ہے تو اس پر میکسیمم ہمیں اپنی ریسرچ اپنا گوھر و فکر بڑھانا چاہیے نہ کہ اس کے برج طرز میں اختیار کریں اور نکتہ نظر میں یہ بہت اہل بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہے اس میں ایک ہوری تشکر ہے باتچیت کا محور حضرت سلیمان فارسی تمام صحابہ کی مشاوروں کو کہتے ہیں کہ خجوہ خندر وہ اختیار کرنی جاتا ہے اس طرح پیش دن موقع پر ہوا اسی طرح آج آپ کو ایک آپ کہتے ہو کہ آپ حرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلان بیمارے کے لیے یہ ایک طرح اختیار کیا آپ اسے اختیار کرتے ہو آپ کو اس کو آرام آتے بیٹھنا ہے لیکن کئی لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اسی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اس کا پریکٹیکل فائدہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے وہ اس پر نہیں جاتے ہیں تو اس میں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز بھی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ میرے آپ پہ ہم سب پہ لازم ہم اس کو فالو کریں لیکن اس کا سپیرٹ لیٹر سپیرٹ کو انٹسٹین کرتے ہوئے اب میں پرانے پار پہ کہا گیا ہے کہ گوڑے تیار رکھو تو گوڑے تیار رکھنے کا مطلب لفظی معنی جو چیزیں آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گی اور سپیرٹ لیٹر لیٹر کسان لے لے گئے آپ تو میرا خیال ہے ڈریکشن ہماری دوسر رہے گی اور ہم لوگ اُت جمعود کو توڑ پائیں گے جو میرے اور آپ کے اندر ہم لوگوں میں موجود ہے اور اسی کو اسی طرح جس طرح جترہ گہرہ جڑ سے تعلق تنے کا ہوتا ہے شاہ کا ہوتا ہے وہ پھول بھی رہتی اگر وہ کمزور تعلق ہے تو ہم پھل نہیں لے سکتے اور اس کمزور تعلقوں کو اللہ کرے ہم مضبوط کر سکیں اور اسی کیلئے ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں مختبندات سے کچھ کمیاں بھی رہ سکتی ہیں ہمارے کہنے کوششوں میں لیکن آپ دوست اپنا مشوہ دے سکتے ہو گائیڈ کر سکتے ہو اور یہ حمل اسی طرح آگے انشاءاللہ بڑھتا رہے گا میرا لے پروپم آگے بڑھاتے ہیں چوزی میری سب آپ پلیز آج کے سرلے بل ساتھ تشیر لائیں اور دکٹر رفان لائی سب آپ پلیز تشیر لائیں دکٹر رفان لائی سب ساتھ آگے ہیں رفان لائی کے ان کو بھی درواز کو بھی ساتھ آگے ان کی ویسے ایک سوٹیز زیادہ ہے شوبر کے والے سے تو میں نے کہا کسی موقع پر آپ سے لیں گے اس طرح فوڈ سے کیسے شوبر پر ٹھوڑ ہوتی ہے جب ہی ہم پیزاتے بڑھاتے ہیں ہمارے آج کے پرو راکس دارہ جو ہی بنیر صاحب کر رہے ہیں ان کو شاندید کہتے ہیں مرکزی بیمان ہمارے ڈکٹر رفان سلیلی صاحب ہے ان سے گزارش ہے اور آج کے موضوع ٹپ نبی صلی اللہ جدید سائنس اور رضا کے موضوع پر لیکچر دیں گنا ڈاپٹر رفان سلیلی صاحب آس سوالیکم کیا را سب ٹک ٹاک ہیں یہ پروگرام ترتیب لینے میں تقریباً تین سو پینسٹ لنگ لگ گئے ہیں کیونکہ اصل بائی سے میری ملاقات یہاں پہ ایک سال پہلے ہوئی تھی اور اس لئے میں نے کہا تھا کہ میری جو سپیشیلیٹی ہے وہ پراہ میڈیسن ہے ہم اس کے اوپر کوئی سر کا پروگرام ترتیب لیتے ہیں دیر آئے تو اس پر ٹائم لگ گیا لیکن کہتا ہے کہ ہر کام پکم کر رہا اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکتا ہوگا تو وہ صحیح نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی میں کوئی آفتر دیر میں ہم آیا ہوا تھا فائنڈلک ہم اس پہ کرتے ہیں اور ٹاپک جو ہم نے کہا تھا کہ ٹک کے حوالے سے جدیس سائنس اور غذاب کا ہماری لائف میں ہماری زندگی میں کیا کردار ہے تو اصل میں اس کا اصل موضوع جو ہونا چاہیے تھا وہ اسلام جدیس سائنس اور غذاب ہونا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ نے وہی طریقہ اپتہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے تو اصل جو ہوگا ہمارا اسلام صحت اور غذاب ہوگا ترک نبی نبی اس کا موضوع بن جائے ترک نبی جدیس سائنس اور غذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے بیئے رحمت بن کر آئے اس سے پہلے جہالت کا دور تھا ہر طرف را را رویتی تاتت پر جو ہے حکم زور کو کھا جاتا تھا تو ترک نبی کیا ہے اسے لوگ کیا فوائدے ہوئے ہم آگلے پہ چلتے ہیں یہ میرا نام ہے ڈاکٹر سانس علیہ ڈائیٹیشن نوٹیشن اور فارماسیس ہوں سیادر کی ترکی میری چند رونی ہے جہیں پہ میں پیدا ہوا جہیں پہ میں نے ترین ماصل کی پھر آلہ ترین ماصل کرنے کے لئے کیا لہول چلا گیا روائی سیادر کی نوٹیشن کی ڈگری یواز یونیورسٹی یوگیٹری جہاں میں نے ایم بی اے کیا یہ وہ جگہ ہے فروغ ہسپیٹل ویسٹو پرانٹ ٹوپر نیاز بیپی جہاں میں کام کر رہا ہوں نیزار مہرے بزاہ مزاہیت ایک نصیر ہسپیٹل ہے کارٹن ٹاؤن لاہور میں یہ ہوریزن ہسپیٹل ہے جہاں ہوں میں وہاں پہ کرتا ہوں یہ بشیر ہسپیٹل ہے سیادر میں خادمی روڈ پہ جہاں میں ویکنڈ پہ روز ہفتہ آتا ہوں کیونکہ سیادر کمیٹی مجھے کھینج کر رہا دی ہے میرا اسکی پر کچھ ادھار ہے تو وہ ادھار ادھار آنے لیے کچھ کھونے پڑتا ہے نو گین ہمارے آج موضوع ہے اس کے مقاصل یا اجیکٹیز ہیں کہ سب سے پہلا ہم دیکھیں کہ ٹپ کا مطلب کیا ہے ٹپ بیسکل ہے کیا ٹپ نبوی کیا ہے جدیز سائنس کیا ہے اور غزاف کیا ہے اس کو بارے بار چلیں کے چار پانچ ہمارے کہتے ہیں اس کو میں نے حصو میں تقسیم کی ہے اس کو بارے باری قبر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے سب سے پہلا ہم دیکھیں کہ ٹپ کیا ہے ٹپ کے لغوی مائی کیا ہیں اور اس کو موڈرن سائز نے کیسے استعمال کیا ٹپ ٹپ بیسکل عربی زمان کا لفظ ہے اور یہ افریقہ سے آیا یونانی نے اس پہ بہت زیارہ کام کیا اور آخر کا ابن سینہ نے اتنا کام کیا کہ عربون نے اس پہ چھاؤ گیا جب میں سے ایک انسر ہے انفرادیت ہے انفرادیت میں اس کی جسمانی نفسیاتی خصوصیت آجاتی ہے جب بھی عربی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی کونسا صحیح کیا علاج ہو سکتا ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے تو طب کا مطلب ہوتا ہے کہ علاج دعوان کی ذریعے سے دعوان کی ذریعے سے دعوان سے بھی دعوان سے بھی طب کا بیسیک مطلب کیا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے آگے تب بن نموی حضور صلی سکانے اور صورت سے فائدہ ہوتانے کیلئے طریق کے ہر طور میں رسول آئے ہیں یہ لوگوں کو اچھی دنگی گزارنے کے اس لفظ سکھاتے تھے جس میں سے ایک صحیح مند رہنا بھی ہے تندرزی کو قیم رکھ رہی نہیں اور کوئی بھی صحیح کو واپس لانے نہیں کی ذریعہ داری ایک روحانی علم سمجھا جاتا رہا ہے اور طریق کے ہر دور میں علاج کرنے والے مذہب پیش وان نظر آتے ہیں مثل قدیم میں موفدوں کی پروہت علاج کیا کرتے تھے شاستوں کے مطابق علاج کا علم برہما ہوتھا اور اس نے انسانوں کو فائدے کے لئے بھٹوار اور اس کے بعد اشری کمار کو ایک لارج اسلوپ یان پروائے تھے حضرت دعوت علیہ اسلام کو علم العزویہ کا بانی مانا جاتا ہے جب وہ چلتے تھے تو ہر درک اور پتھ ان سے محاطب ہو کر اپنا نام اور فائدہ بتاتا تھا وہ ان کو لکھ لیا کرتے تھے اس حکمت کی علم کی حمیت پر اشار بچ اس طرح صرف فرما ہے وَمَنْ يُوْتِ الْحِقْمَة فِقْتَ وَا فِقْتَ خَيْرِن قِسِ رَمْ اور ہم جسے حکمت سکھاتے ہیں اسے لوگوں کی بھلائی کا بہت بڑا فریضہ بتا کر دیتے بھلائی کا یہ ذریعہ جب ایک برگزیدہ بند لکمان کو تا ہوا تو ارشاد ہوا وَلَكَ تَتِينَ الْحِقْمَة حَنَلْشُكْرَ اور ہم نے جب لکمان کو حکمت کا علم اطا کیا تو اس کے لئے شکر واجب ہو گیا لکمان کو حکمت کا علم ایسا شاندر ملا کہ لوگ آج بھی اپنے آپ کو لکمان کہنا بسند کرتے ہیں ان کی شور اتنی قابع رشت تھی کہ جب حضرت عبر علیہ اسلام نے لوگوں کی برائی کے لئے خدا کا پہلا گر بنایا تو اس کی خدمت گزاری کے بعد اپنے فرق بگر سے جن انایات کے لئے محروض ہوئے وہ تلچس تکھا دی انہوں نے فرمائے اے ہمارے پانے والے ان لوگوں میں لوگوں میں سے ایک حصول مابوس فرما جو ان کو تمہاری اعیات سنائے ان کو تمہاری کتاب کا علم سکھائے حکمت سکھائے پاگرز سکھائے کیونکہ تو یہ سب سے بڑا حکمت والا ہے کتاب اور اعیات سے بلوستہ مراجیہ ان کے خلوص محنت محبت اور امان کی قدر فضائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری مدد عطا فرمائے اور عبد المطلی کے گھرانے میں عبداللہ کے بیٹے کندہ عبوت کی عطا ہوئی ان کے ذریعہ خدا کی محبوظ کتاب ناظر ہوئی جسے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اس کے ساتھ ان کی حکمت کا علم انہیں دیا اس علم اور اسمانی ہدایت کے ساتھ انہوں نے لوگوں پگز کس آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور حکمت والا ہے روان پاک میں ہے اور ہم نے تم پر اپنی کتاب اتار دی حکمت سکائی اور ہر وہ علم دیا جو تمہیں کہرے نہ آتا تھا یہ اس آئیت میں یہ واضح کر دیا کہ اتدا میں اگر تلیم یافضہ نہ تھے تو اب جمعہ علم اور فنون پر پوری طرح مصدر کر دیا یہ بات ہے کہ خدا ہر چیز کا علم ہے اور اس کی صفات میں شفا دینے والا اور حکمت والا شامل ہے وہ جو علم حکیم شافی اور آلہ ہے اگر کسی کو علم سکھائے تو پھر اس کی علم اور حکمت میں کسی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی سرائیت پر امام ابو بکر بن القیم لکھتے ہیں علم ایک ایسا کیافہ ہے مالج گمان کرتا ہے کہ مریض کو فلان بماری ہے اس میں کسی چیز کے بارے میں یقین ہے اس سے کچھ نہیں کہ سکتا اس کے مقالے میں صحابہ کا علم صحابہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کی مالج اور یقین ہے کیونکہ ان کے علم و تعالی و و اپنی و اپنی پر موقع ہے جس پر کسی گلتی اور نقامی کا کوئی امکان نہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ جہاں دنیا میں آئے تو ان کے اوپر بہت سے الزام لگائے اہل اعظام ان کو شائر ہیں شائر کے اعظام لگ ایک شیر کہتے ہیں کہ آپ شائر ہیں سور یاسیم میں اس کی تبدیل کی گئی کہ آپ شائر نہیں آپ کم مطبہ تو ہم نے آپ کو شیر کی تعلیم نہیں دی اور نہ آپ کے شائر شائر ہیں یہ تو ذکرت اور قرآن مبین ہے شاید کچھ بھی نہیں ہے آپ سے مقام ہے وہ اس سے بھی بھڑھ کر ہے شاید اس کے مقام میں کچھ بھی نہیں انہوں نے علم شفاق کے بارے سب سے پہلے حصول جو اشاید فنماتے ہیں تمہارا کام مریض کو اطم ناد رانا ہے طبیب اللہ خود ہے آپ اس کو دعا یا میڈیکیش ہی کہتے نہیں ہے شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے یہ اشاید کنان پا کی اس اشاید کی تفسیر ہے وَعِزَ مریض دُو فَهُوَ يَشْفَائِ نبی یہ مرزم کا منصف قرآن کی روح سے تمیرے انسانیت تھا اس کی انسان کسی اس کی ذات کسی بھی دنیا کی پیشے اور منصف سے بلند تک تھی اس سے رکھنا پاک میں اہلِ مکہ نے ان پر شائر ہونے کا ضام گئے جو کہی سورِ یاسی میں اس کی تبدیل کی گئی قرآن کی گواہی میں جو میں نے آپ کو پہلے آئے سے نہیں ہے ہمارے ہاتھ تبدیل نبوی کہ کہتے ہیں مرزمی طور پر آئی ہوئی ہے تبدیل نبوی شاید اس انصلاح کے پیچھے طبیبوں کی یہ حسن خیالیت رہی کہ آپ سے مرزمی طبیب نسخے اور ہدایت اور مرزمی ہیں یہ سر سر غلط ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کام سے طبیب تھا وہ طبیب تو نہیں تھے وہ پورے انسانیت کے لیے رحمت پر کر آئے تھے ان کے جو اسکل تائے ہیں ہم لوگوں نے یا جو اس وقت سے مسلمان تھے لوگوں نے انہوں نے پنایا انہوں سے انہوں نے درس حاصل کیا نبی سے مذہب تبدیل نسخے یہ مشورے خاصل عرب لوگوں کے اس زمن میں چلے آ رہے ہیں اسے نصر دردہ وہ جو اتنے مرمسی طور پر چلتے ہیں تو اس کو کہنا کہ آپ شاعر آئے ہیں یا طبیب ہیں یہ میرے خیال اس کے بعد انہوں نے ابن علاج کے اہم ترین اسکل بتائے جسے حضرت جعور بن افضلاللہ بیان کرتے ہیں وَعِذَا عَسِيْهُ اَتْتْوَا بَرْتْمِزَا جب دعائی کے اثرات مبائل کی ماہیت سے مطابق رکھتے ہوں تو اس وقت اللہ کی حکمت سے شفاہ ہوتی ہے جب صحیح ایزیک میڈیسن مل جائیں کسی کو کہ یہ دعائی ہے بخار ہے سر درد ہے افقاد بھی ساتھ مل جائے تو پھر جا کے وہ اثر کرتی ہے یہ ایک اہم کی انتشاف ہے کہ علم العرض اور علم العدویہ کو بقاعدہ جانے بغیر مزقہ نہ لکھا جائے ایک بقاعدہ علم ہے دکٹر جو بنتا ہے جہاں دوسرے جو اس خواب سے ہیں فارماسیس کھالیں دکٹ لگا لیں دین لگا لیں ساتھ پڑھ کے پھر جاریلوں کے پاس یہ علم آتا ہے کہ فرام ملز کی یہ توائز کو آپ نے ایسے کرنا ہے تو بقاعدہ طور پر پہلے اس کا علم آسل کرنا چاہیے پھر آپ کے جا کے اس کی ٹویٹمنٹ کرنی چاہیے اس کا بقاعدہ ٹویٹمنٹ کیا ہے ویسے چلتے پھرتے نہیں ایک تفا کہ دکھ رہا ہے کہ ایک تفا مجھے نے ایف ایسی میں وہ کر رہا تھا تو ڈس کا جانے کر مجھے کچھ موقع مل کچھ ہمارے دوسرز کی والدہ کہ یہ اقراب ہو گئی وہ کہتا ہے ٹاکٹر کے پاس چلیں میں وہ ان کے ساتھ چلا گیا تو وہاں پہ نین حکین بڑے ہیں انہوں نے میڈیسیٹ کے نام بڑے عجیب رکھے جو مجھے آج تک یاد رنگو کی مناسبت سے نیوپٹیکس کالیوپٹیکس ہریوپٹیکس مطلب ہے اس کا بقاعدہ تعلیم تو نہیں اس کے پاس لیکن وہ شفاظ کی آتیوں دیتی ہوئی تھی تو اس کی نام کی مناسبت رکھ دی رہتے تو دیکھ رہے بقاعدہ طور پر اعلیم حاصل کرنے کے بعد کوالیفائیڈ پرسن مثلا آئیکار کونے پر سپیشلیزیشن کا دور ہے سانس کی بنوالی کا سپیشلیز کون ہے دل کی بنوالی کا سپیشلیز کون ہے نار اینڈی کا سپیشلیز کون ہے مہارے گزار کون ہے مہارے عطویات کون ہے اب لاکی بات چلے تو کارپرٹ ڈاو میں آیتے ہیں پھر لاکی مقصف جو ہوتی ہیں مرڈر آ ہوتے ہیں کارپرٹ آ ہوتے ہیں پھر وہ فورتی اور فورداری کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے وہ اس میں چلتے ہیں آئیکار کا دور ہے یہ سپیشلیزیشن کا دور ہے ہر چیز میں جب تک ٹیکنولوجی نہیں ملے گی آئی دور میں جو غیر اسلام سے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بہتر کہتے ہیں وہ مسلمانی نہیں وہ جہنمی ہے یہ وہ ہے جس کا مطلب اللہ نے جنت کس کیلئے بنائی تھی اگر سارے جہنمی ہیں تو پہلے ہم نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے کہ کوئی نماز ہاتھ پان کے بنتے کوئی کوئی اللہ کی ذات نماز قبول ہمارے 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 پاسی پرسنٹ تیتی سی 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 آپ کے تیتی سی سی کم مال س ہوں گے پھر آپ کوئی ڈگری ملے گی وہ آپ کی تھرڈ ریجن کام ہوتی ہے تھرڈ ریجن جب کسی انٹرمی میں جاتا ہے اسے پچھا جاتا ہے جاتا ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ رحمت ہو وہ تھوڑا سوچ کسی نہیں ملی بانت ہے ایپ نبوی اتنا بڑا موضوع ہے کس کو ایک گھنٹے کے لیکچر میں بند کرنے ملی بانت ہے میری جو اسپیشیلٹی ہے وہ غزہ ہے اسی کے مطابق میں بات کروں گا کہ انتکت کی چیزوں سے علاج کرنا ماری جو کھانے پانے کی چیزیں ہیں وہ انتکت کی چیزیں بڑی جاتی ہیں سبودی بھی آئی جاتی ہے ڈالے بھی آئی جاتی ہیں اور گوشت بھی آجاتی ہے بیمار امت گواری نہیں دے سکتی بیمار شخص کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا خطبہ ہے عجد الویداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرا یہ پیغام وہاں تاکی بھی وجہ دو جہاں پہ موجود ہیں اور جو جہاں پہ موجود نہیں بھی اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ میرا پیغام جو جہاں پہ موجود ہے ان کا بھی پہنچ جائے جو جہاں پہ موجود نہیں ہیں ان تک بھی پہنچ جائے کہ میرا جو بیغام ہے اب میرا آج جو میرا کام صاحب میں نے پورا کر دیا اب آپ کا کام ہے تاگے اس کو کیسے لے کے جائے کے چلنا تو بیمار آدمی تو کوئی پیغام بھی نہیں لے کے جا سکتا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا انہوں نے فرمایا تھا کہ آخر میں قلبہ اسلام کا ہوگا اور بیمار آدمی اس قلبے کا حصہ نہیں بن سکتا تو تندرست ہونا سب سے اولین کہتے ہیں فرض ہونا چاہیے کسی بھی انسان کا تندرست ہونا تو اللہ کی عبادت کر سکے گا دنیا کی کام بھی کر سکے گا تو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی ہو سکے گا تو تندرست ہونا سب سے اول بھی ترجیح ہونے چاہیے کسی بھی انسان کی بیمار آدمی کا تو ایمان بھی نہیں پڑھ سکتا ایمان اسی کا حصہ تندرست ہوگا صحت مانگ ہوگا اسے کوئی پریشانی ہوگی بیمار آدمی مجھے کسی نہ کسی ارام آجائے چاہے وہ گزار سے ہو میڈیسن سے ہو جائے کسی بھی ہو اکثر میں نے ایسی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بیمار ہوتے ہیں اور ایسے کام کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تو بیمار آدمی کا تو ایمان ہی بچنا بڑا وہ کہتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے بیمار آدمی اپنے کم سرجندان کیسے دے سکتا ہے جو شخص اپنی شہد کا خیال نہیں دا سکتا وہ دین کے اکمار کی قبضی کیسے کر سکتا ہے صحت مند ہے نا دینی فرائد میں سب سے اولین ترجیح ہوگی چاہتے ہیں پہلے زمانے میں بیماری بہت کم تھی اکثر لوگ بہت کم لوگ بیمار ہوتے تھے ہوتے تھے وہ حکیم یا جو بھی دوکسل تھے وہ اس کا علاج کرتے تھے اور آج مجھے کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جہاں پہ دوائی پہ ڈبے نہ ہو میں ایک میڈیسن کی بات ہے میں دوائی پہ ڈبوں کی بات کرتا ہوں کسی کو شوگر ہے کسی کو ڈائیگرٹیز ہے کسی کو سانس کا مسئلہ ہے کوئی بھی کھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ دوائی کوئی نمی میڈیسن نہ ہو 60 کی کم سکم ہوگی ابھی دوسری نام ہی ہو بیمار ہوتے کوئی نہیں ڈڑھتا آپ سیل ماند ہوں گے ہر کام چستی سے کریں گے کوئی بھی آپ کے اوپر امولی نہیں اٹھا سکتا امیرکا ہمارے اوپر کیوں ہاوی ہے وہ اسی وجہ سے ایک سکی پر تکنالوکی ہو جائے تکنالوکی اس نے کہتے ہیں وہ اس نے اسلام چھلی اسلام کی تعلیمات سے لی برین ڈیمی جو ہمارے ہم بہت ہوتی ہے اس نے جو اچھ اچھ اچھے جو دماغی لوگ تھے پوری دنیا سے اس نے کٹھے کیے اور وہاں سے ساری دنیا پر کہتے ہیں کابض ہو گیا تو تندرست ہونے کے لئے سب سے اچھے جو بینر آپ نے فیزیکل ایکٹیو لگ نہیں حج کے ہے حج میں آپ جاتے ہیں تو پیدرست ہونے کرتے ہیں ایک جگہ جانا دوسری جگہ جانا تیسری جگہ جانا پیدر جاتے ہیں تو وہ ہی کر ساتے جو سید مانو کا جو بیمارہ آدمی ہے وہ اتنی مشکل نہیں کر سکتا تو اسلام میں تندرست رہنا سب سے ضروری کرا دیا گیا ہے بیمارہ آدمی کے تو اصلاح سازات بھی ختم ہو جاتے ہیں مجروع ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پر جسمانی طور پر ہر لیا سے مجروع ہو جاتا ہے صحت کا واحد صورت اتدار ہے اتدار پسندی اسلام کا ایک سنیری اسمول اگر آپ اتدار سے ساتھ کام کریں گے نا تو آپ کا ہر کام اتنے اچھی طریقے سے ہوگا کہ آپ اس کی سوچ بھی نہیں سکتے کھانے کیوں میں اتدار کام کرنے میں اتدار کہتے ہیں دوسرے جو بھی معمولات ہیں اس میں اسلام بھی کہہ رہے ہیں اتدار کے ساتھ کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں اسلام بھی کہتے ہیں کہ آپ کا ناشتہ سب سے اچھا ہونا چاہیے ہماری روٹین اڑھٹی ہے ہمارا رات کا کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے یہ صبح کھانے کو دلی نہیں کرتا ایک آدمی کی روز کی بار میں اٹھرے کیلیز ہیں ہزاروں کو بات کرو وہ پندرہ سو سو لے کے دو ہزار تک ہے تو ناشتہ کم سے کم ہزار سے بارہ سو ہرارے ہیں کیلیز کا آپ کا ہونا چاہیے وہ ہم رات کو لیتے ہیں دو پہل کو ہم تین سو کیلیز لے لیتے ہیں شام کو تین سو بارہ سو کیلیز آر کی رات کو ہی اتھنی ہیں وہ آپ کا حضم نہیں ہوتا ایک تم ممارا کی مدد ہو تھی کارپو ہرڈیٹ اینڈ ٹالرنس جب آپ اس طرح کا کھانا 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 وہ فیڈ چٹنائی کی صورت میں آپ کے جسم میں جمع شروع ہو جاتا جس پر ایسے دوسری میڈکیٹ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں منافع شوکر ڈائپیٹیز ویسا کی وجہ آگے وہ نٹیشن سیگمنٹ رہتا ہے تو وہاں پہ آپ میں کرتے ہیں اطلاع پسندی کہ استعداد میں ہونے بہت زیادہ ضروری ہے اسلام نے چیز کو حرام اورحلال کہی ہے جیسے اصل وائد نے پہلے کہا حلال چیز کو کھاؤ حرام چیز کو نہ کھاؤ حلال کم ہوگا حرام زیادہ ہوگا آپ کو اٹرک زیادہ کرے گا حرام لیکن حالان میں جو سکون ہوگا اس کی طرف اوچھے لیشنا آپ نین اچھی آئے گی دنیہ کے معاملات اچھے لگی لیکن حرام میں اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا بیچہ نہیں رکھی ہے نشاور چیزوں کو خراب کیا نشاور چیزیں ذہنی قفیت کو خراب کرتی ہیں خراب کو خراب کر دیتی ہیں جو خدا نہ کہتا کہ جیگر میں دشیقی عادت ہو کورا گھر کنبہ تباہ کر رہا جاتا ہے سمتی تجانبور کو زبعہ کرنے سے آزاد کیا کیونکہ میں خون نہیں چوتے ہوئے پانی کو ran کوئی کھڑے پانی کو استعمال نہ کروا کھڑے پانی میں جب پانی 350 جرسیم پیدا ہو جاتے ہیں تو حصول صرف صرف نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوتے ہوئے پانی کوئی کھڑے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرو اس میں مکفق دیت کی جرسین پیرا ہو جاتے ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے پیٹ کو خالی رکھو پورا پیٹ بھار کے نہ کھاؤ کھاتے ہیں اس کے تین حصے گھانے ہیں ایک حصہ خوراک کا ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ ہوا کا اگر آپ کھانے کو جو آپ کا مولی اس کو تین حصے میں تزم کر لیں تو بیماری آپ کو چھوڑی سکتی اب یہ بھی ہے کہ پانی کہتے ہیں کتنا پینا ہے وہ ایک اللہ دا بحث ہے پانی کتنا پینا چاہیے ک ہانگر قیدے پینا چاہیے بار میں پینا چاہیے آخر چاہ کے میں بتاتا ہوں کہ کتنا پینا چاہیے پیٹ کو خالی رکھا چاہیے پیٹ آپ خالی رہی ہے تو آپ کے باڈی کے انزر انزائیمز پیلا ہوتے ہیں جب انزائیم پیلا ہے تو اپنا آپ نریفتیقی انزائیم کو کنیک دیں گے جگہ ہی دیں گے بار کی بڑا استعمال ہوتا ہے اب بار کی بڑتا کیسے ہیں؟ آپ کے اوپر بار کی بڑتا ہے؟ آپ کے اوپر بار کی بڑتا جو فاصل ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ دو تین انچوں وہ ہی سب سے بڑی خرابی ہے وہ کاربن وہاں سے جو آپ آگے گئی کاربن بڑتا ہے وہ کاربن آپ کے بار کی بڑتا ہے جو آکے جا کے آپ کی کینسل اور ریپرٹیٹس کی مجھر وضائے ہیں کم سے کم اس کا فاصل ہے چھ ساتھ یا نو انچکہ ہونا چاہیے بار کی بڑتا ہے تو ہمارے ہاں ہر بار کی بڑتا ہے مارکٹ بنی ہے کہ باری ہاں ٹھیک ہے نہیں تو باری ہاں ٹھیک ہے دنک کس طرح اس کو جہرز بھائی 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 کہ بڑتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پکا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں اتنے وہ دردہ ہاں پیلس کے اندر کو ضائیت ہی ختم ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھاؤ کم کھاؤ اتدار کے ساتھ کھاؤ اوپر سے ہم وہ بیپسی چیزیں وہ اس طرح کی چیزیں پی لیتے ہیں اس میں بار آپ کو میں بتاک جلوں کہ میٹھا جو چیز ہے میٹھی چیز وہ میچے سورس کی اینرجی ہے آپ کی باڈی کے لیے گلو کوئی مٹی چیزیں پڑھنا ہے ایک سفید ہی نہیں وہ ایک سفید زہر ہے سفید موت آپ کے لیے اس میں ایک چیٹ آئی جاتے ہیں پیلیچن پوڈر جو کہ رنگ کاری ہیں رنگ سفید کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے وہ آپ کے جسم کے اندر کیا کارنا میں انجام دیتی ہے مختلف بیماریاں بلاتی ہیں جنس تو بھی کرتی ہے مرد کو اور عورت کو مرد اور عورت کو مرت دیتی ہے بناو اس کے لیے آپ براؤن شکر ہیں گھڑے سمارک کار رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے دوسرے سوسی ہیں وہ اتنی آویلیبل نہیں ہیں لیکن شکر یا گھڑ وہ بہتر ہے شہر کے بڑے فوائر ہیں تب میں بھی ہو رہا ہے ہماری جو میڈیکل سائنس ہے اس میں بھی تو کوشی کریں کہ سفید چینی کو آپ نے کچن میں سے نکال دیں دو اچھی کھانے میں سے نکال دیں وہ مٹھا زہر ہے آپ کے اگر آپ بوتلیں پیپسی جو میڈیک لیتے ہیں ایک بوتل میں سے آپ نے سمجھ لیا کہ نو چمچ چینی کے پیڑے ہیں ایک بوتل میں سے آپ اس میں سے نکال دیں ہماری بہت سی انڈسٹری کے ساتھ انوارب ہو گئی ہیں بہت سی روم کا رسکی سیلس ہوتیل اسوسیٹ ہو گئے ہیں اب بیکری پوڈکس ہوتل ریسٹورنٹ کتنے کھل گئے ہیں سن دو افزار کے بعد یہ زیادہ سیلسہ شروع ہو گئے ہیں یہ بیکری کا ریسٹورنٹس کا اور اسی کے بعد گھنواری بھی زیادہ ہو گئے ہیں بیکرییں بند کریں ٹاپ ٹون کے پھر وہ لینکس بند ہو گئے ہیں ان کا کاروبار کیسے چلے گا دیکھنے دنس کے دینے میں اللہ کی ذات ہے اس نے وہ دینے ہی دینا ہے تو میرے کے افزار ہے کہ آپ رہے ہیں کچھن میں سمجھ گئے جی نہیں ہوں جسٹر خان کو سبزے سے سجاؤ آئے کار یہ بہت مالی کے لوگ کو بھوک گر آگے ہیں بہت سی وجہ بات ہیں سبزہ جو ہے اپیٹائزر کے یوز پر ہیوز ہوتا ہے بھوک لگانے نہیں ہے سلاہ تیس پہ نبول میں بھی ہے کہ آپ نے جسٹر خان کو سبزے سے سکاؤ سبزیوں اور پھلوں سے سجاؤ مالی جو مارڈر میڈسن ہیوز ہوتی ہے اس پہ یہ ہیوہ اپیٹائزر کے یوز پر موسکر کے سوئے ایکسٹرکٹ ہیوز کی جاتے ہیں وہ انہی سے پھلوں سے لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو بھوک زیادہ لگے پھل زیادہ نہ پکا کے نہ کھاؤ نہ کچھا کھاؤ رمیانہ پھل کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ ایردگدی سے نہ کھاؤ ایردگدی سے نہ کھاؤ ایردگدی سے کھاؤ پانی میں پھونک نہ مارو پانی میں پھونک ماریت سے پھٹیڑیا چلا جاتا پانی میں تو اسے درہ میں احتیاط کچھ جائے ہیں صحت اچھی ہوگی وہ کیسے ہوگی غزاس ہوگی اللہ تعالیٰ فرمہ وقت تین ہی وقت زیتون ہے مجھے قسم ہے زیتون اور انجیر کی انجیر کہتے ہیں کہ جندت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے بہت سی فوائل کی شفاق اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون میں رکھی ہے کہ زیتون کا قلعہ کھا بھی سکتے ہیں اس کی مالش بھی کر سکتے ہیں اتنے اس کی فوائل ہیں زیتون کے تیر کے زیتون درہ مٹھا ہوتا ہے لیکن انجیر طور سے کڑوا ہوتا ہے دنوں والا نے پہلے سکتے ہیں نا مٹھے اور کڑوے میں اب مٹھا بھی کھائیں اور کڑوا بھی کھائیں ڈائٹ چارٹ ڈائٹ پلین کہلیں ڈائٹ چارٹ کہلیں ڈائٹ چارٹ کہلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما ریا کہ وہ آپ اس فرما کرلیں اس ڈائٹ کے امتابر تو بیماری کا ہونا وہ لیڈا کیس ہے نہ ہونا خزار دنہ آپ کے پر واجب ہو جاتا ہے گوشت کے ساتھ مچھلی نہیں تھانی پھر کچھ چیزیں آپ تیب نبی بھلے میں وہ ایک عرب سکولر انہوں نے وہ لکھی ہے دالوں کو میرے پاس پڑھی ہوئی ہے یہ تیب نبی یہ تیب نبی یہ اس میں جو ڈائٹ چارٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے کہا چیز کس کے ساتھ کھانی ہے کس کے ساتھ نہیں کھانی اس کے برابر عمل تنجب کر دینا ہے تو بیماری کا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے ایک سپیشل کیس ہونا ان کو الہیدہ چیز ہے کہ گوشت کے ساتھ مچھلی نہیں کھانی مچھلی کے ساتھ یہ نہیں کھانا کھانی کے ساتھ یہ نہیں لینا کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پوری امت کو دا دیا اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر علیہ وسلم کی ذات ہر علیہ وسلم کی ذات ہر اس کے ٹیٹس ٹیٹس بڑھ سے ہیں کچھ اللہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ اللہور بھی اب بات کر رہے ہیں تو اللہور میں سب سے جو مربوب ناشتہ اچھنے کوئی کوئی کہتے ہیں کہ صبح اچھنے کا ناشتہ میری طرف سے یہ اللہور کی ایک مربوب اچھنے ہر علیہ وسلم کی ذات ہر علیہ وسلم کی ذات ہر علیہ وسلم کی ذات سب سے نان چنن اس طرح ہر علیہ وسلم کی چڑے اور پائے اور پڑے کھائی جاتے ہیں سیٹس بڑھ کی کہا ہے علوا پوڑی علوا پوڑی دال دال چالت علوا پوڑی بہت ہے کچھ ہمارے دو تین دبانے ہیں وہ مشہور ہیں کہ ان کے آدھا پوری بڑھا اچھا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر علاقے کا ایک علاقے کا ایک علاقے کا ایک سوشل انفلنس بیٹھا ہے کاملہ دیش میں مچھلی اور چالوں کو وہ زیرہ خواہی جاتا ہے وہاں کی مربوک گزائے اب اس کے کچھ فواہدیں نہیں ہیں کچھ نقصان آج بھی ہیں اب مچھلی اور چالوں میں کچھ جو اس میں وائٹامینز پارک وائٹیا پھونے وہ اس میں لوگوں کو مل جاتی ہیں ایک اس میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملتی جس میں گزائی کمی ہو جاتی ہے جب گزائی کمی ہوگی تو مقصدی کی زنگی بیماریاں آپ کو قصے کا متصر بڑھیں مقصد یہی ہے خیال اللہ کی اس میں مذہب کا اکردار بھی ہے ہمارے مذہب میں کچھ چیزیں حلال کرتی گئی ہیں کچھ حلام کرتی گئی ہیں حضور صلی اللہ نے کبھی بھوناوا کوش نہیں کھایا تھا عام بوش خالد پہلے کوش کچھ کام کھاتے تھے لیکن بھوناوا کوش نہیں کھاتے ان کو بکڑے کی دستی بڑی پسند تھی دستی اور کرتنے کا کوشی کو زیادہ کھاتے تھے ایک کب میں ایک عزت عبیر ہے وہ برچی تھے وہ کھانا پکا رہے تھے تو کوش کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عبیر مجھے دستی دو انہوں نے وہ کھائی اس کھائی پہنٹی اور عبیر مجھے اور دستی دو تب ایک بکر میں کتنک دستی ہو سکتی ہے تو وہ ختم ہوگی ہے کہتا ہے یہ تم نے ایک زیادتی مزار میں کہا کہ یہ تم نے زیادتی کی ہے کہ دستی ذرا میری مرگروز آیا تھا لیکھتا ہے اس میں کچھ روکے کہتے ہیں کھیل ہو گئے تھے کچھ مدینہ میں کچھ صاحبہ اکرام اپنے کھر کے باہر بیٹھے ہو گئے تھے وہ بوکے تھے کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں تھے سردیوں کے دن تھے تو عزر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پاہ پیٹھے ہوئے ہیں کوئی اتراج کیا ہے کہتا ہے عزر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لگی ہے بہت زیادہ لیکن مارکہ سکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ انہوں نے حضرت علیہ وسلم کو بلایا اور کہا ان سب کیلئے ایک خجور لے کیا اور سعودی میں خجور کام پہ ہوتی ہے وہ دور کرنیوں میں ایک سوئی تھی لیکن عزر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی پیاری حصی تھی ان کا کہنا تھا اور حضرت علیہ وسلم کہا کہ ترسل کے نیچے میں یہ خجورے چاہیئیں محبت فجوری آگئیں وہ عزر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نے وہ سنا ہو رہے ہیں ان کا اسلام تقبل کرنا جب وہ وہاں پہ وہ کسی کے علام تھے تو اس نے کہا عزر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اسلام کو بکنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو تمہارا مالک ہے اس سے پوچھ کے آؤ کہ تمہیں آزاد کرنے کی قیمت کیا ہے تو وہ جس وقت میں بڑے مین تھی تھے ان کا مالک انہوں نے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تو انہوں نے شرطی ایسے بھی لکھی کہ انہوں نے لگتا کہ اس سے وہ ہوگا ہے انہوں نے کہا ایسا ہے حضرت تو میرے لیے خشونوں کا باغ ہو جب خشونوں کا باغ لگ جائے گا اس میں پھن لگ جائے گا اس کے بعد تم آزاد ہو اب خشونوں کا باغ لگے گا بودے لگیں گے اس میں دس پندہ جتنا میریڈ ہے وہ لگنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس نے کہا کہ میرے مالک نے تو یہ شرط لگ دیا ہے کہ بڑا مشکل لگتا ہے کیا تو کوئی بات نہیں آپ کے وہاں پہ کچھ حصاب اقصال دیا وہاں پہ اپنے وہ کہتے ہیں پودے یا کہتے ہیں اس کی کٹنیاں لگائیں اور اسی وقت فجروں کے پودے بھی رہے اور ان کا پھل بھی رہا اور پھر اس نے انقلام کو آزاد کیا اور اس سے جب مالک تھا اس نے بھی اسلام قبول کیا اور آگے جاتے اس اسلام کی اتنی خدمت کی کہ مثال نہیں ملتی تب خجور میں بہت شفاہ رکھیا اللہ تعالیٰ نے انجیر میں بہت سواہ رکھیا تلونجی میں بہت شفاہ رکھیا آگے جاتے میں بتاؤں کہا کہ کیا کہا اس میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھونا وقت مش نہیں کھایا انہوں نے کہا تھا مجھے زیتون اور انجیر کی یہ نہیں کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کرا سکرانے کی قسم ہے انجیر اور زیتون کی انہیں قسم کھائی تھی تو تب نبی بھی اتنا بڑا ہو کہ کہتے ہیں وہ ٹاپک ایک اس کو اتنے ٹھوٹے سے میں وقت میں بند کرنے کے لیے کہ خونتے میں پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکھیں دو سالے نہیں کھاتے تھے ایک سالے نہیں کھاتے تھے کردو ان کی مربون گزہ تھی پسندیدہ گزہ تھی لیکن ان کو چکنائی کی پسند نہیں تھی وہ کندے میں لے کر کردو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امسان لے کر چاہتے تھے کہ میری مربون گزہ قدو ہے جب وہ زیتون کی ازمین پختہ آتے جب وہ کھاتے تھے تو ایسے کھا لیتے تھے تاکہ اس کی جو چکنائی ہیں وہ اس کے ساتھ نہ رہے وہ صرف قدو کھاتے تھے مربون گزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدو تھی مالیہ ہم لوگ صرف آئیت کے بچوں قدو بہت اتنا پسند نہیں ہیں ہم نے فاس فورٹ کی طرح لکھا دیا ہوا برگر شوارما اور اس پر تو تلو نبیوی کو اتنے چھوٹے سے وقت میں کور کرنا بہت ہی مشکل کام ہے بھلا کوشش میں نے کیا کہ جتنا اس کو میں بتا سکتا ہوں کیا ہے اتنا سا آدمی کوئی کہتے ہیں کہ مفتی عالم نہیں ہوں میں ایک سائنس پڑھنے ملت ہے وہ طالب ہوں جہاں سے میں نے پڑھا کہ نیوٹرن کے لاؤں کیسے ہیں عطریات کیسے ڈمتی ہیں کہ میں عمل جو ہے ایک آئیٹم جو مفتی ملکے پھر جاکے پانی کرتا ہوں اب اگلا جو مرائل سے آئیتا ہے کہ غزاء غزاء کو کچھ حصوں میں اپنے دوائیٹیز کے پانچ گروپس ہیں پانچ جو حصوں میں سے تدزیم کیا گیا ہے اس میں پہلے پہ آئیتا ہے کاربو ہائیڈیٹ نشاستہ پھر آئیتا ہے پروٹین لامیات وارٹر فیٹ چکنائی وارٹر پانی اور مائکرو نیوٹرز جس میں کرومیاں مزینک وغیرہ وہ آ جاتے ہیں اب نیٹویشن کے بارے میں یہ ہے کہ جب بارے میں کچھ نئی چیز دیکھے آتے ہیں اس سے تین قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اس کو اپوز کیا جاتا ہے اس کی مخاطر کی جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز دیکھے آگیا ہوں یا آگیا ہوں پھر اس کا نظام بڑایا جاتا ہے جب سے پلیٹ کیا جاتا ہے یا بھئے یہ کیلئی ہے اہم ہی کوئی کر رہے ہیں پھر اگر وہ کمرے پر ہوتی ہے اچھی ہو پھر اس کو اسپ کر لیا جاتا ہے واقعی یہ کام کی چیز ہے تو یہی مسئلہ آج غزار اور نیٹویشن کے ساتھ ہو رہا ہے جو پہلے اس کی مخاطر کر رہے تھے آج وہی لوگ نیٹویشن اور غزار کو پڑھ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ سو فیصل ماری جو پیڑی کا کمپلیکیشن ہے وہ غزار سے اگر پیلس ہے تو اسے ریکاور ہو سکتی ہیں دیکھن دس فیصل کا بہت اور ساں پیلس اندر کو لیتا ہوں رہا کہ نائنٹی فیصل آپ کی نوے فیصل امراض آپ کی پیلس متوادر غزار ہے تو آپ اس سے اپنی نزائی اور کمر کر سکتے ہیں وہ ویری کرتا ہے آپ کے ساتھ سے اس کی خمال اس کا جنرل مرد ہے عورت ہے اس کا نیچر آف جو آپ کے ہیں آپ ایک کے ساتھ جاں مزدور ہیں اس کی ریکائرمنٹ جو غزار کی زیادہ ہے ایک جو پیٹنے والا کام ہے اس ساتھ ہے اس کی کم ہے پیرمتا ہے کہ دو ہزار سے دیکھیں پندہ سوچ دیکھیں دو ہزار تک آپ کی کیلسیاں حرارے ضرورت ہے ایک عام انڈیوچر کی وہ بھی نہیں کہتا ہے خواتی میں کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہے پھر کچھ بے میڈیکل کمپلیکیشن میں ضرور جاتی ہے بیماری میں جانا ہو جاتی ہے اب ہمارے ہنیاں کیا ہوتا ہے کہ کھڑی گئے ہیں بزار میں گئے ہیں کس دوست کے پاس گئے ہیں وہاں پر سمو سے خوادنا ہے ایک سمو سے خوادنا ہے ایک سمو سے خوادنا ہے وہاں اپنے کھا لیں چلی ایک اور ہو جائے دو کھانے چاہیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کھا لیں انہیں کچھ مٹھا بھی ہو جائے نہ گلاب جاؤں آگے ایک دو اپنے گلاب جاؤں کھا لیں ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے دوستوں میں یہاں پہ چلیتے ہیں شادی میں چلی جائے تو کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے ہونٹ کیوں کہتے ہیں گھمان ہی تھی ایسے پیٹے بڑھیں باز میں کھانا ملنا ہی نہیں ہے وہ بس کی فوڈ انسکیورٹی ہوتی ہے شاید دوبارہ آئی نہ حالانکہ شادی میں کھانا مجھا پچی جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے تو ایک سمو سے میں تین سو کیدریز ہوتی ہیں تین سو ہرارے دو سمو سے آپ نے کھائے نہیں چھے سو کیدریز چھے سو ہرارے آپ کے وہ دو کلاب جمل کا لیا آپ نے ایک کلاب جمل نے چار سو کیلریز یہ ہرارے ہوتی ہیں آٹھ سو ہو گئے چھے سو اور آٹھ سو چودہ سو آپ نے ہرارے تو پرے کر لیا ہے لیکن یہ جب پانچ گروپس ہیں یہ پرے نہیں کی ہے آپ بیسیک پروائرمنٹ جو آپ کی ہے بوڈے کی نیوٹرن آپ جیسے کہتے ہیں وہ آپ نے پرے نہیں کی اب ہرارے یہ کیلریز کٹنف کرنے سے آپ کا وزن کام نہیں ہو سکتا اب وہ بھی جائے تو وقت میں دوسری میڈیکل کمپلیکیشن اس سے ہو جاتی ہے تو آپ نے ہیٹرنٹ پورے کرنا ہے گزاری جو پانچ گروپ ہیں ماری گزار کے آپ نے ان کو پورے کرنا ہے پھر جا کے آپ کا وہ کام دنے ایک میڈی پلیٹ ماری گزار میں ایک فنسیٹ بھی یوز ہوتا ہے کہ اس میں جو پانچ گروپس ہیں جو پہلے منتر ہیں نشاہستہ چکنائی پانی وغیرہ وہ آپ کی میں ہونے چاہئی ہیں دیکھیں اس میں ایک فروڈ بھی یا ویجیٹیبل بھی یا گرین بھی یا ٹوٹین و ٹیری کا پروشن بھی ٹکا گیا اوپرا جائے گئے اپرا جائے گا اس طب سے پہلے وہ یوز ہوتا تھا آپ بھی یوز ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ماری گزار میں میری پلیٹ کے کونسپ بھی یوز ہوتا ہے اس میں آپ کی باڈی رپارٹمنٹ کے مطابر آپ کی جو کام کر رہے ہیں آپ کی عمر کے مطابر آپ کی پلیٹ میں سکتہ کھانا ہونا چاہیے اس میں فروڈ ویجیٹیبل بھی یوز ہوتا ہے مقبول حصہ رکھا گیا اس کی باڈی رپارٹمنٹ مطابر گیا ہوئے نہیں کرتا ہے خوادیر میں کچھ اور کا جاتا ہے مردوں میں کچھ اٹھ رہے ہیں بیماری کی حالت ہے وہاں میں کچھ اور جاتا ہے اب مرد کی اقسام کتنی ہے کیا ہیں فیزیکل ڈیزیزیزی جسمانی مرد ہارڈ ڈیزیزی کلپی مرد پھر ہم بات کریں پروینشن او فیلد صحت کی افاظت آپ صحت کی افاظت کریں گے تاندر سلائے ہیں اس کے بیتر تاندر نہیں رہ سکتے مادہ فاسد یعنی ویسٹ مٹیریلز اور پروینشن پرہیز اب جو بیماری کی دو قسمیں بتائیں ہیں اس میں بیماری دو طرح کی ہوتی ہیں قلبی مرد اور جسمانی مرد قلبی مرد یہ نہیں کہ دل کے مرد اس میں آپ کیا یقین ہیں گمراہی آجانا شک و شبوب زائل و حبورِ اخلاقا ہونا ان کے موالج کیلئے شیخ اور تصفف کی ضرورت ہوتی ہے کسی موالج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں قلبی مرد کی بات کر رہا ہوں جسمانی مرد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی علاقہ کو اصحاب فرمائے اس لئے آپ نے روحانی طبیبِ آزم تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیبِ جسمانی کی طرف بھی تہنمائی فرمائی اور ہدایہ بھی ہیں کہ سید کی حفاظت کرو ماتا فاضح کا اطراز کرو پرحیز کرو یہ تینوں اصل پرانپ پاک سے اخذ کیلئے ہیں چنانچہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی سید کام کرے یہ بھی حفظِ حفاظت کے لئے ہے قربانی کرنے ایک بار ساری مردانے کاؤں ہیں تاکہ سار کے مسامان کھل جائے اور ممادہ فاضح کا وہاں سے خارج ہو جائے اور جب پانی کا اسمار زر دے تو اتنی یمم کرنے کا حفظ ہے یہ بریت ہے پانی کا اسمار اٹھ دیا گیا مکہ میں پانی بہت کام تھا لیکن وہاں پہ جھومے کے دن کہتے ہیں کہ وہ نہانا فرض کر دیا گیا مکہ میں تو پہلی پانی کام تھا لوگ لڑتے تھے بیشتے تھے جنگیں ہوتی تھی جو اس سے کہا بھشو باپ ہمارے پروسی باپ کے ساتھ چلتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں پانی چھوڑتا ہوں پورا پاکستان وہ اسے دھوپ جائے گا تو آئید ہے جو کہ پانی کی جنگ بھی ہوگی تو مکہ میں تو پہلے پانی کام تھا تو وہاں میں کہہ گا تیمم کر سکتے ہیں جسمانی حضار جو یہ زمانوں اور مکان اولاد کے اعتباس سے مختلف ہوتا رہا اور ہو سکتا ہے اہلِ عرب نے ترک کرنے سے علاج کرتے ہیں میں نے کھانا ترک کر دیا سابقہ اہلِ مختلف کھانوں سے جنانی بھی عمرقبات سے علاج کرتے تھے ہاں اس بات پر میں سب متفق ہیں کہ جب تک غزار سے علاج ہو سکتا ہے آپ تباہی استعمال نہ کریں اس طرح جب تک آپ مختلف سے علاج ہو سکتا ہے مرقبات استعمال نہ کریں اس لئے بچوں کی تباہ جب اپنی حد سے پڑھ جاتی ہے تو نقصان دیتی جائے اس کا علاج غزار سے دکتر ہی ہے ویسے یہ جرپی کی بات ہے جو لوگ مفرد غزائے سمپل غزائے کھاتے ہیں ان کو بیماریوں بھی سمپل ہوتی ہیں ایزی ہوتی ہیں اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن جو لوگ مرقب غزائے کھاتے ہیں ان کو مذہبی مرقب بھی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مرض کی دعا ضرور پیدا کی ہے جنات ابو حریرہ صرف بات ہے کہ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دعا یا دعا پیدا نہیں اب سوال یہ ہے کہ جب مرض کی دعا اللہ نے پیدا کی تو بات بات دعا شفاق نہیں دیتی حمد اللہ حد دعا کی نظر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات مرض مرض کی پیچران صحیح طرح ہونی پاتی بسکر اس کا مرض ہے کیا وجہ کیا ہے اس کی اور بات بات دعا کی مقدار صحیح نہیں لی جاتا ہماری فارمیسی نمت میں فارمیسس ہوں ہماری عدویات ہوں تو جتنی مقدار آپ کو ایک دعا کی دینی چاہیں وہ لیتے نہیں ہیں مدرکہ کچھ عدویات ہوتی ہیں اس کا اثر جو ہے وہ تریمت ٹی سے چوتھتی جاکے ہوتا ہے کچھ کو اپنے کھانے سے پہلے گنا ہوتا ہے کچھ کو کھانے کے پاس گناتا ہے اس کے پر ایک پوری کمیس کی ایک سائنس ہے کھانے سے پہلے کیوں لینا ہے کھان کے پاس گناتا ہے اس میں کچھ اسٹرٹس بنتے ہیں جو آپ کو کھانے سے پہلے بنیں گے اس دعا اس وقت لیں گے جو کھانے سے پہلے تب جا کے اثر کریں گے وہ کچھ عدویات کا کمبینیشن بھی بے سکتے ہیں ڈرک ڈرک انٹریکشن ہوتے ہیں ہمارے ہوتا اب لیں گے تو ایک دوسرے دعا کے اثر کو ضائل کرتے ہیں تو دعا کی جو مقدار ہے اس میں فرق آ سکتا ہے وہ بار 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 مرض ہے تشکیز نہیں ہوتا اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الالی میں یا وحی میں کچھ عزتی ہے کچھ بھی مجھا سکتی ہے مرض کی تشکیز نہیں ہوئی دعا صحیح نہیں ہوتی یا اس کی مقدار صحیح نہیں ہوئی عدیس شریح سے معلوم ہوتا ہے کہ امراضِ جسمانی کی جڑت پسازن میتا ہے انسان کے جسم میں سب سے بورا برطن اس کا پیل ہے جس کو وہ بھڑتا ہے جتنا ہم اس سے بھرے اچھتے سورج کر گیا اتنی زیادہ اس کو بیماریاں ہوں بھی میدہ ہر بیماری کی جڑت جو اس کے کیسٹو انٹولوجس کہتے ہیں اگر میدہ ٹھیک ہے تو آپ بہت سی بیماری سے بچ سکتے ہیں شغری بھی میڈی کی میٹابولک سنڈروم ہے بسکری شغر اپنے آپ ہونے والا ہے لیکن میدی بھی اس میں بچوار بلتا ہے پیٹ پیٹ اس کا سب سے بڑا گندہ بردنی سے وہ بڑتا ہے ورنہ اپن آدم کے لئے چند لکمیں ہی کافی تھے جس سے کمر مضبوط ہو جاتی ہے کیسے ہی وہ بتا دیا ہے پیٹ اس نے بڑا ہے کہ آدمی اتنا کھاتا ہے کہ وہ اس کا کبھی بھی حصت کی پوری نہیں ہوتی لیکن ورنہ اس کے لئے چند لکمیں کافی تھے جس کے لئے آپ اس کا کمر کھانا ہے کھانا ہے تو پیٹ کے تین حصے کا لے جیسے میں نے پہلے بتایا جو ہوا کا پانی کا اور بزار کا میدے سے دو طرح کی امراض پیدا ہوتے ہیں پہلا کھانا ختم ہونے سے پہلے کے دوسرا پھل لینا ہے یا بردن کی جتنی قرار کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا ہے یا پھر کم ہیاں زیادہ کھانا ہے اس کی وجہ سے زیادہ میدے کے ملائید اسے ہی مراض ہوتے ہیں حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ میں نے سوہ سال پیٹ پھر کے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ اس سے سستی کسابتے کڑ بھی پیدا ہوتی ہے نین زیادہ ہوتی ہے جس سے افادت میں سستی ہوتی ہے البتہ گاہے بھی گاہی ایسا کھا لینا کوئی بری بات نہیں تھوڑا سا پیٹ پھر کے کھائیں کھائیں گے نا جب پیٹ پھر کے کھاتے ہیں تو سستی چھاتے ہیں خاص کر رمضان کے دن میں افتاری کے بعد جب وہ کھاتے ہیں افتاری کرتے ہیں تو کیسے سستی چھاتے ہیں آپ کا میٹا بلیزم تیر کا اصل ہو جاتا ہے کہ وہ پورے دن کے بھوکی جو ہوتی ہیں اس کو حل حضم نہیں کرتے ہیں اور آپ ایک افتاری پر ایسے جسم ٹوٹ گئے ہیں اس میں جان ہی نہیں وہ ہی آپ سوڑا سوڑا کھائیں اور سنتی بن نبی کے اندہ میں افتاری پھائیں تو آپ کو کبھی بھی اس طرح کی پریشانی نہیں نہیں پیٹ پرہیس کہتے ہیں کہ یہ علاج سے زیادہ پرہیس زیادہ ضروری ہے جتنا آپ پرہیس کریں گے مصرف چیزوں سے فیزیکل ایکٹیوٹی یعنی ماری جو مارڈل سائنسٹی کہتی ہے کہ ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں تقریباً آپ کی ٹیل سو منٹ ایک سو پچاس منٹی کی فیزیکل ایکٹیوٹی وہ آپ یہ بردس ہونے چلیں ایک ہفتے میں آپ اس کو تقسیم کریں تو یہ تقیباً کوئی آدھا گھنٹہ دکھتا ہے اور آدھا گھنٹہ دکھانا کوئی مشکل ہے اکثر میرے پاس جو بھی جاتے ہیں میں کام کرتا ہوں میں اس کو فیزیکل ایکٹیوٹی میں یا وہ کام نہیں کرتا آپ نے مائنفول انیسی سے کوئی کام کرتا آپ نماز پڑھتے سے نماز ہی پڑھتے ہیں کوئی اور کام نہیں کرتے اور جب آپ نے کہتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی جب کام کرنا ہے صرف وہیں کام کرنا ہے ہمارے اعت سے کھانا ہے وہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ٹی وی ٹی وی لائر میں پہلے دائنگ کیے بھولتے ہیں اور ہمارے زیادہ توجہ جاتی ہیں ٹی وی ڈراما یا شو جاتی ہیں وہاں پہ چکھ لیتے ہیں کھانی طرف کم ہوتی ہیں جب آپ نے ایک ٹوٹی کھانی ہے ایک چاور کھانا ہے دھو چاور کھانے تو جلدی جلدی کھانے ہیں اسلامی نے کہاں افصل چوبار چوبار کھانے ہیں جتنا چوبار کھانے ہیں اتنا آپ کے انزائیں اس میں مور ہوں گے حاضر کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہوں گا وہ کہتے ہیں نا کہ دانتو کا کم آنتو سے مت ہو آپ جاتی دکھاتے ہیں کہ آگے تو چوبار پر آنتو نہیں آتا ہے اور ہاں تھے اوشنس سائزھ ہمارے کہتے ہیں کہ کتنی مقدار میں کھانا ہے اب میرے پاس ایک مریضہ آگیا وہ پشاوہ ایک وزر اس کا تھوڑا سا جہرہ تھا اب میں نے کہا آپ نے صرف ایک روٹی کھانی کی کہتا ہے درسا اب پہلے میں ایک ہی کھاتی ہوں وہ بڑھانے سے بولتے ہیں میں ایک ہی کھاتی میں ٹھیک ہے پھر ایک ہی آئے کرو کوئی ڈیٹھ تو بھی نہیں پہلے کوئی فرق نہیں پڑھا میں نے کہا درسا اب میں نے کہتا ہے ایک روٹی کھانے ایک سے زیادہ نہیں کھانے درسا اب میں نے کہا میں نے ایک ہی کھائی زیادہ نہیں کھائی جب میں نے تحقیق کی سرچ کی تو ان کی روٹی کے سائے دیا باشا اللہ یہ تھا بڑی ہوتی ہیں یہ تھا تو پوشن سائز آپ نے کھانا کتنا ہے وہ زیادہ بڑھا ہے اپرانی فیلمیں یہ ایسے کہ دیکھیں بڑھتے ہیں تو وہ حصے بڑھتے ہیں کہ سازن کا اتنا ہے چوال کا اتنا ہے سلاحات کا اتنا ہے ہماری نامی دادی جو سانیں ڈاکے دیتی تھی پرانی فیلم میں میں تو کلواتوں نے آپ کے جو بیٹھے ہیں انہوں نے ایک حصہ منایا ہو جاتا کہ دال اتنی ہے گوشت اتنا ہے چوال اتنا ہے تو پوشن سائز بڑا میٹھ کرتا ہے اب اکثر میں کہتا ہے کہ آپ نے نہیں ڈائٹ میں جو بنا ہی دیتا ہوں کہ آپ نے وہ بنے ہوئے چنے کھانے ہیں بنے ہوئے چنے کے پوشن سائز آپ کی اتھیلی میں جتنا آجائیں اس کے بعد اتنے کھانے آجائیں یہ نہیں کہ آپ ادھا کرے رہے ہیں ایک اتنا سارے کھانے ہیں پوشن سائز بہت زیادہ میٹھ کرتا ہے کوکنگ میتھڈ بھی ہے کتنا کھانے ہیں وہ زیادہ ہی ہے اب گلاسک سکول سسٹم کے جو اکاؤنٹس مینئر ہیں گھٹا صاحب وہ آگے میرے پاس نہیں میں نے اپس انکام کرنا ہے میں ان کا سارا کھانے 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 پیتے ہیں کہتا ہے ٹائٹ میں چاہوڑے کھاتا ہوں دو دو پیٹے کھاتا ہوں میں ٹھیک ہے ایک پہ اکثرہ مسئلہ آپ اس کو ڈیڑھ پہ لیا ٹھیک ہے اب ان کی جو ڈیا تھے وہ بھی اوپر چکتر واری وہ بھی نیچے آگئے تو وہ کہتا ہے چاہوڑے کھاتے ہیں وہ کیٹو ہوتا ہے یہ کیٹو سے کچھ اور بڑا ہوتا ہے جب چاہوڑ کی جو پلیٹ ہوتا ہے یعنی کھاتے تو دو ہوتے لیکن سائز صاحب اتنا بڑا تھا کہ وہ سمجھیں کہ چاہوڑو کے برابر وہ کھاتے تو دو پلیٹے تو سائز پوشن سائز بڑا میٹک کرتا ہے ہماری نیٹریشن میں کہ آپ نے کھانا کتنا کھانا شادی میں ہی ہوتا ہے کہ شاہد اس کی پیسے پوریٹ ہنے کے لیے وہ کر رہے ہیں بعد میں آپ کی طبیعہ خراب ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈبل پیسے آپ کے ٹاکٹوں کے اوپر جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کہاں اس سے رسک اسوسییٹر ہو گیا ہوئے ہیں اس میں ہماری میڈسن انڈرسٹری بھی ہے فورڈ انڈرسٹری بھی ہے اور ٹاکٹوں کی انڈرسٹری بھی ہے اس کے ساتھ کہ اگر وہ اس طرح کہ نہ میڈسن چلے گی نہ فورڈ چلے نام کی ٹکٹوی چلے گی لہذا کہ اس طرح ہوتا نہیں رسک دینے بانی خدا کی ذات ہے اس نے وہ رسک دینے دینے یہ کہتا ہے کینسر ان لوگوں کو ہوتا تھا جو کوئلے کی کانوں میں کام کرتے تھے کوئلے کی کانوں میں جو کام کرتے تھے پرانے زبانوں میں کینسر ان لوگوں کو ہوتا تھا اور براد فریش ہے جو ہال جو دلتی امراض ہے ان لوگوں کو ہوتا تھا جب وہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور آج کار یہ دونوں کا مراض تھے خات کا پرانے پرش ہو جن کے مراض ان کے پادرین کے پاس کھانے کے لئے بہت کچھ ہے اور کینسر بھی اسی وجہ سے ہے غریبوں کو بھی ہے لیکن اس کی جو بجوار ہیں وہ کچھ اور بھی ہوگی ہوگی پہلے تو اس نے ڈائیویٹی ایس شگر ایک ان نون کنڈیشن تھی اتنی ذرا ہونی تھی اب ہر گھر میں میرے شامل کوئنے کے شغر ہونی ضرور ہوا ایک مدوسی طور پر یہ چل ہی ہے لیکن اس میں جو لائف سٹائل جو رہنس ہیں اس میں بھی بڑا دخلہ انداز ہے شگر میں کیا آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے کھاتے پیتے کیا ہے کھانے بنے باید آپ اس کو حضب بھی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں آجاتی ہیں کہ شگر کو ایلیویٹ کرنے میں اس کو کنڈول کرنے میں آپ کے اوپر بڑا کردار ہے آپ اس کو کیسے کنڈول کر سکتے ہیں شگر بائی سے رحمت بھی ہے اور بائی سے زحمت بھی ہے پائی بنے کا بشہ ہوگی بماری ہوگی بائی سے رحمت اس لیے کہ آپ کو پھر فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے پڑے گی متوازن بزار کھانی پڑے گی واق کرنے پڑے گی ایکسرسائز کرنے پڑے گی شگر کا راہ تین طریقوں سے ہوتا ہے میڈیکیشن دعا سے فیزیکل ایکٹیوٹی ایکسرسائی یا واق سے متوازن بزار سے ان تینوں میں میں ایک بھی چیز میں سے ہے تو شگر کنٹرول ہونا ناممکن مات میں سے ہی کہا ہے تو اس کے کہتے ہیں شگر بائی سے رحمت بھی ہے اور بائی سے زحمت بھی ہے بہت سی بیماری ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھ میں تھی ہیں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اویرنیس کے اس میں بہت ہے جیسے جو اصد بھائی کے جو کنسٹ ہے فوڈ ڈینک کا یونیک قسم کا کنسٹ ہے دوسرے میں ایک سال پہلے آنے کو سٹارٹ کیا تھا اور آج ماشاء اللہ کان تک مہنے گئے اب وہ کھانے بھی نہیں اور جو مسالے ہیں ان تک مہنے گئے ہیں یہ صرف ایک تین سو پیسٹھ گنوں میں ہوا ہی آدمی کی ویل پاور اور جذبہ آدمی کر سکتا ہے مجھے یہی پروگرم تردیب دینے میں ایک سال لاکھ گیا مجھے تین سو پیسٹھ دن میں یہی مجھے یہ ٹائٹھ میں جب وہ آئے تھے آپ وہ مطابق اسلامی سسٹم تھا اس کے مطابق تو اس وقت میں نے ان سے بات کی تھی کہ ہم اس کو پر کر دیں تو ٹائم لگتا ہر کام کرنے قوم میں ایسے نہیں بنتی اب باکستان کی جو زندگی ہے ساٹھ ستہ سال ہے ساٹھ ستہ سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا قوم میں بنتیں قرمانیت دینے پڑتے ہیں اکتہ ہمارے پر میں اس کی بات کرتا ہوں یہ وضاع کی تو کہتا ہے لڑسا بھائی کی کام کرنے جسے کام میں جائے میں کہتا ہے پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی اسی یہ لائے جب تقسیم ہوتی ہمیں اپنا پورا حصہ بھی نہیں سمکا دفاتر میں کام کرنے کے لیے کلم تک نہیں تھے کرسیاں تک نہیں تھے ٹیبل تک نہیں تھے لیکن قوم میں جذبہ تھا کام کرنے کا آوال اسلامی پاور پاکستان بنا ہوگا ایٹامی پاور ایٹامی پاور بنا ہوگا پاکستان اور کوئی ملک نہیں ہے پاکستان دنیا کے اس حصے میں ہے جس کی امپورڈنٹ جو کرافریل ہے اس کے اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کہتا ہے جناب نے دفتہ ہند بھی ہوگا امریکہ کو اسی لئے تو وہ چھکتا ہے ساز میں ہمارے وہ خوانستان ہے بھارت ہے چائنہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ان میں لگی رہے سکون نام چائنہ بھی ہے چائنہ کو اپنے محفظہ آپ بھی ہیں ہمیں بھی ہیں تین ہی صورتے ہو سکتی ہیں یا آپ جیت جائیں ونر یا آپ ہار جائیں لوسر تیسری جو میں کہتا ہوں سب سے اچھی آپ بھی جیت جائیں میں بھی جیت جائیں اس کے لئے کوئی چیز ہو سکتی ہے تین ہی چیز ہے یا جیت جائیں یا ہار جائیں ہم جیت جائیں کسی بھی طرح لیکن جن کی یہ سوچتی ہیں ون ون آپ بھی جیت جاؤں میں بھی جیت جاؤں وہ زیادہ کام جا پہتا ہے تو آپ اسی بات جیتیں کہ جب آپ صحت اچھی ہوگی غزہ اچھی ہوگی آپ اچھے کام کر سکے گئے دنیا پر قلبہ پا سکے گئے میں نے میرے بتایا کہ بیمار امت کیا وہ قلبہ پا ہے تو تندرست ہونا سب سے ضروری ہے اب جو علاج کیا جاتا ہے بائی میڈکیشن دعا سے بائی پرینگ دعا سے کہتے ہیں کہ آپ دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں دونوں سے بائی ابزرونگ سپیشل ڈیٹس وہ چلہ کر لیں وہ اس طرح کر لیں جو ٹریٹمنٹ ہے فیزیکل ٹریٹمنٹ مجھ سے کہتے ہیں جسمانی علاج بائی میڈکیشن اب کچھ علاج ہے اس کے لئے آپ کو میڈکیشن کینسر کا جو علاج ہے جو موجودہ آج کے لئے وہ کیمو تھرپی کیمو تھرپی اتنا ہونکہ کہتے ہیں کہ پینفول ہے کہ پوچھے کچھ نہ میری وعدہ کچھے اس سے گزری میں اس کو واقعہ بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کے سارے بال پتر جاتے ہیں اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ پوچھے کچھ نہ میری گزری ہیں تو جب میں شوق خانہ میں علاج کے لئے لے جاتا تھا تو راستے میں کہتے ہیں کہ میں نے جوس پینوں دے لکھا رہے ہیں ہر دفعہ جب میں موجود کرنا تھا تو راستے میں گاڑے میں وہ جو کچھ لیا جو بھی جوس ہوتا رو میں پلاتا تھا تو ایک طرح میں میں نے امپوریوں لے گیا یہ جو تر لاہور میں مانا ہے وہاں پہ لے گیا وہاں پہ میں میں نے آپ کو اتخاط نہیں بڑا اچھا میں آپ کو اتخاط شاپنگ سنٹر بھی ہے وہاں پہ جوس بھی باہتا ہوں وہی جوس جو باچھے ٹھیلے یا اسے پہ جاتا 20-30 روپے کا ملتا تھا اندر سے میں نے دو ڈائسر پہ کر دیا سپیشل وہ ڈسپیزور کائپوئن جب میں نے ماں کو دیا لیا وہ تو سواد نہیں آیا میں نے ٹیس بس کیا سکتے ہوئے تھے اس کا مال میں اچھا تھا کہ جب لوگ چھتے پھٹتے نہ کائیں تو وہ مزہ نہیں آتا ہمارے ہمارے ٹیس بس ہیں اگر آپ کو چائنیس دے دیا جائیں اس وقت آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ کو مسالے والی اچھی لگتا ہے اس میں مسالہ ہمارے برسگی کے لوگوں میں یہی پراؤگم ہے جو باہر سے آتے ہیں جو باہر سے باکستانی پہنیاں جب باکستانی پہنچوں میں سب سے پہلے یہ اسی کا مسالہ ہوتا ہوتا یہ کھانا ہوتا ہے اس میں مسالے زیادہ ہوتا ہے تو ٹیس برس جو ہوتا ہے ہمارے ہر معاشرے میں ہر مذہب میں جب تک چڑھے کا ناشتہ کارنی کو سکون نہیں ملتا یہاں پہ آپ علوہ پونی کا ناشتہ کارنی کو سکون نہیں ملتا وہ جنہ والے پائے چڑھے چڑھے کا ناشتہ کارنی کو سکون نہیں ملتا نفسیاتی اس میں نفسیاتی طور پر ہم اتنا کہ آپ جو گھوکوں میں لڑائی روک کی بھی ہوئی پانی کی جنگ میں گھوک کی بھی ہوئی تو یہ اس قسم کے علاج ہوتے ہیں بائی میڈیکیشن بائی پرینگ بائی اپن سپیشل ڈیڈ اب جو آرڈر سائنس میں علاج کے بھوک کا نہ لگنا اسے ہم کہتے ہیں انولیکسیا موڈر ٹنگ میں بھوک کب نہیں لگتی آپ کھانا 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 جب آپ کھانا 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 نفسیاتی طور پر کسی کیا کہتے ہیں مرض میں مقتلا کوئی گھر میں کہتے ہیں اپگنے اس وضائی سے آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ کو بھوگ نہیں لگتی تو آپ آپ کی غزائی ضوریات پولی نہیں اگر آپ street view نہیں کر سکیں آپ بیمار کنے اپن آپ اپنے بھو گلپہ کیسی پاہی ہوگی گلپہ پانے کے لئے آپ کا Microception cient صحیح پرفارم کرنا اولین ترجیح ہونا چاہیے پھر جا کے آپ اپنے صحیح کام کر سکیں اب بھوک کا جو علاج ہے موڈل کی زیادہ ہوتا ہے تو بے نمیدی میں بھی ہے اور اگر آپ کو بیلنس ٹائٹ اسمارک کر رہے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ ہو مطمئنی ادارہ آپ کو ہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہنگر جوسیز انزائن ہماری باڈی میں پھر چیز ہے ایک سائنس طرح میں کتوں پاتے جب بات کی ہے جو میڈیکل سائنس میں ہے جو میٹر میں یہ ہے بھارجی میں کتوں پر اس طرح تجربات کی ہے کہ جب وہ بھوک لگنے کے لئے وہ کھنڈی پی جاتا تھا کھنڈی پی جانے کارا اس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی جب کھنڈی پیچتی تھی تو کتوں کو پتہ چل جاتے کہ کھانے کی چیز ہے وہ بھا کے اسے طرف جاتے تھے کھانا کھاتے ہیں یعنی انڈیکیشن ان کے پر انزائیں پیدا ہوئی جاتے ہیں انگر یوسیف کی گھنڈی بچنے سے کھانا ان کو ملے گا انہوں نے وہ کھانا کھایا ہے اس میں یہ فشبور کا انصر بھی ہے کھانے میں اگر فشبور جوائن یا ایترے کی چیزیں لیں تو آپ کی بھوپ بڑھانے کا وجہ بنتی ہیں پنجابی محوروں میں سے چیزوں کو دیکھتا بھوپ اٹھ جاتی ہے ایسے محوریں ہیں لیکن حقیقت میں اس کیا بد ذاکہ ہونے سے طالب ہے اس کی شکل سے نہیں ہے کھانے سے پہلے ہیں مٹھی چیزیں تلیوی چیزیں مٹھائی چاہی وغیرہ اگر آئسکریم وغیرہ کھائی جائے یا جوس پیے جائے اس سے آپ کی بھوپ کام ہوتی ہے کھانے سے پہلے کی بات کرتا ہے کھان کے درمیان نشاستردار چیزیں جیسا کہ کیک بسکٹ کیل فینی جیلی پیٹیز بغیرہ کھائی جائے ہیں اس سے آپ کی بھوپ کام ہوتی ہے کھانے سے پہلے کھانے کے درمیان مالا ایک کونسپٹ ہوتا ہے رائٹ نوٹریشن رائٹ ٹائم آف نوٹریشن اینڈ رائٹ اماؤنٹ نوٹریشن صحیح غزہ، غزہ کا صحیح وقت اور صحیح مقتدار میں کتنی آپ نے کھانی ہے یہ بزوزو تیز میں ہے کھانے سے پہلے کھائیں تو آپ کی بھوپ کم ہوئی تھی کھانے کے درمیان کھائیں نہیں تو آپ کی بھوپ کم ہو جائے انوریکسی ہم اس سے کہتے ہیں اب جدید علاج میں اس کی ایک بہت سی عدویات ہیں کڑوی عدویات کی ایوز ہوتی ہیں اب کڑوی عدویات جب موں میں رکھتے ہیں تو اس میں جو ہوتا ہے آپ کا زبان پر پائجنے والا حالات ایکٹیویٹ ہوئی ہوتی ہے جس سے آپ کھانے کو دیکھ جاتا ہے وہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس میں جانیٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیٹیش فارما کو بھی کمیابات کر رہے ہیں اور تب میں کیا ہے جلدی ناشتر کریں صبح او ٹھیکن ہمار پڑیں گے تو ناشتر کریں گے ہمارے ہوتی ہمارے کے رات نو تس بجے رات کا کھانا جلد کھائیں اور چہر کھانے کے بعد یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے تب میں لگوی نچوہ سوہ پہلے بیان ہو گیا تھا کہ صبح کا ناشتر جلدی کھائیں رات کا کھانا جلد کھائیں اور چہر کھانے کے بعد کھانا کھانے کی امید آپ کسی بھی کہیں کھانا کھانا لگا ہو اور نماز کا وقت ہو پہلے ایت مناب سے کھانا کھانے کی پھر نماز کریں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور کے پاس جب کبھی یہ شکایت کرتا کہ فلاں کمزور پڑھا رہا ہے اور اسے بھوک نہیں لگتی تو فرماتے تمہارے لیے تعلیمہ موجود ہے تعلیمہ میں بتاتا ہوں وہ کیا تعلیمہ اس کو کھاؤ پھر فرماتے اور اتصم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری چاند ہے یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے تم لوگ اپنے چہرے کو پانے سے دو کا کلازہ سے صاف کر دیتا ہے تینہ دیسی کے لئے جو کا دریہ اس میں شہد ملا کر اور جو دیا جائے ہیں تو اس سے آپ کو بھوک لگتی ہے جو آپ کو کچھ کہتے ہیں اس طرح صاف کرتا ہے جیسے وہ آپ کو چہرہ صاف کرتے ہیں جو کا دریہ وہ طاقب اور مفید اول گزار ہے یہ پیٹ سے تضابیت کو دوبھ کرنے کے علاوہ کون میں کلسٹور جو ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اور قرآنی قبض کا پہترین اراد ہے اور بھوک لگانے والا ہے کھانے سے پہلے اگر آپ تربوز استعمال کریں گے وہ بہت کارامل چیز ہے یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے اور وہاں کی بیماری کو بھی دوبھ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنترہ کی بہت تحریح فرمائی عبدالرمان ذریع طرح ان سے بات ہے کہ تمہارے لئے اترج یعنی سنترہ میں بے شمار شوائد ہیں یہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور دل کے طورے میں بہت نفید ہے اترک بھوک لگاتا ہے اور قبض دودھ کرتا ہے یہ تب نبوی یہ بتا رہی ہے اور موڈر سائن میں کڑوی طواب دی جاتی ہے جس کے مطلب وہ انزائن ایکٹیوز جس کی بہت سے بھوک لگتا ہے انولیکسی ہے یہ تب نبویت ہوتی ہے تکار مار مار یہ ہمارے ہیں بہت کامن ہے ہم بہت مریوب سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تکار مار مار محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ زیادہ دل کے پاس دہاتی لوگاتا جسم کو زیادہ پاس شعور نہیں ہوتا تھا تو کچھ ایک شخص جنہیں ڈکار مار گیا اور آپ اس کو محفل سے نکال نہیں کراؤں یہ ڈکار کی کتنی محیت ہے یہ انسان کی اپنی واسمت ہے ہوا کر خارج ہونا انسان کی اپنی واسم ہے کہ اپنے ہوا خارج کر سکے تو اگر ڈکار مارے گا وہاں پہ ایک عجیب جسم کی سمیل پروڈیوز ہو بھی عجیب سی آواز آئے گی کیونکہ دوسری لوگوں کے لئے مائیون ہوتی ہے تو اس کا مراج ہوئی ہے جو پہلے مدھا ہے جو غد علیہ تربوس سنترہ اگر اس طرح کی چیزیں اسمار کی جائے تو اڈکار ماننے سے اگر ڈکار کہتے ہیں کہ آپ ہوا نکالتے ہیں وہ اس پر نکل دی ہے جب آپ کے اندر کھانے میں زیادہ وقفہ نے ڈالیا تھا میدھے کی مماری قبض کی سب سے پہلے جی گھلوجہ ہیں وہ یہ کیا کہ کھانے میں بہت زیادہ وقفہ ڈالتے ہیں وقفہ ڈالیں گے تو آپ کو میٹابلیزن کا پروسیسٹر ہونا نہیں وہ اندر سے جو کارپورٹ آئیڈ ڈکارٹلز ہیں جو دوسرے وہاں سے زندہ رائم صورت کر رہے ہیں وہاں سے کبض ہوگی اسیڈیڈی ہوگی گیس ہوگی اگرہ جو میں اپنا پڑیا وہ یہ کی ہے تطفیرے ہوا کے میرا کہ اس سے کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے ایک تو میں نے مجھا بتا رہی کہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہے وقفے سے کھانے سے ہوتی ہے اور مشاہتہ زاؤن سے ہوتی ہے جدید علاج میں سمجھ کو ایک ٹیبلٹ آئی ہے زیرہ پہر وہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس میں آپ کا نفسیات کا بہت تعلق ہے نفسیاتی طور پہ بھی جب آپ نے نفسیاتی طور پہ بھی آپ مضاثر ہوں گے اس میں کوئش نفسیاتی عدویہ نہیں دوسرے اس میں ڈیلویم ٹی وان ویلیند دعائیں یہ بسکلی نیدہ اور دعائیں جب آتی ہے تو اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے جب نیند ہی آتی ہے اس کا ایڈکٹ ہوجائے گا یہ طرح ڈرک اڈکشن ہے فود اڈکشن بھی ہوتی ہے کھانے کے دشائی سے میں بہتا ہوں کوئی چائے کندے شہی ہے کوئی بریانی کندے کوئی بریانی کندے میں موسکر یونیورسی سے دیتا ہوں کچھ چواروں کندے شہی ہے کچھ لوگ کچھ چاول کھاتے ہیں کچھ لوگ کیچپ عجیب ہے عجیب سے وہ مجھے چیزوں کا پتہ چلا کہ لوگ کسی چیز کے اندرشائی ہیں تو نفسیاتی طور پر بھی میدہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر جب نیدہ بطوائی دیتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کو سکون میدہ نیدہ بھی آئیاتی ہے لیکن آپ اس کے آنے دیتے ہیں کچھ لوگ سے باتا وہ دعائی رسیسنٹ ورمالک ٹرم دیتے ہیں رسیسنٹ ورمالک ٹرم دیتے ہیں جب آپ کو فضا چارجر ہے کہ یہ میرا دشمر ہے آپ ممتعات ہو جاتے ہیں اس سے میں نے بتنا کیسے ہیں اسی طرح جو عطویات ہیں ان میں بھی رسیسنٹ ورمالک ٹرم دیتے ہیں وہ آکے وہ بھی اصل نہیں کرتی آپ کے جو انٹی باڈی وہ بھی نزلی کر دیتے ہیں اس میں ویلن کھا دیتے ہیں اس کو میں نے کیسے اوورکم کرنا اکتی میں کہے کہ سویا ایک چیز ہے اس کو پیر سے ہوا نکلے میں مدد دیتا ہے گرائی وارڈر ایک وارڈا کی جو تو تھی بچوں یہ جیٹ سو سا پہلے کونٹی جیٹ وڈ وڈ کونٹی یورپ کی اس نے ایجاد دیتا بچے ہیں وہ باقصہ میں ہمدد کو انہیں نونے ہال بنایا ہے ویلکہ نونے ہال کے ریزرٹ اس سے زیادہ اچھے ہیں اس میں یہ ہی ہے سوڑا بائک کا سوئی کا تیر تھوڑا سی ارکو اور گروہ پوز کا مرک کونٹ تو یہ دہتا لگا لیں کہ ٹرائی وارڈر اور نونے ہال اکثر جو بچے مائے جو دیتے ہیں بچے کو دودھ پکا دیتے ہیں دودھ پکا دیتے ہیں تو وہ اکثر بچے رکھتے ہیں ان میں وہ کیس کا دیتے ہیں وہ تھوڑا سا وہ اس کو کہکا تھا تھبکی مارتی ہیں گیس دین جاتی ہے بچہ چھپ ہو جاتا ہے خیار سے وہ نفسیتی طور پر ہی ہوتا ہے اور اب تھب کیوں نہیں تو اس سے بچہ چھپ ہو جاتا ہے تو یہ وجہ تھی کہ کیس یہ جدد جدد سی میں وہ بتا رہا ہوں بہت کومن نہیں بتا رہا صبح یا اثر کے وقت شہد پینے سے جلن کم ہوتی ہے صبح کے وقت یا اثر کے وقت کھانے کے بعد تین دانے خوش ہنجیر کھانے سے اور رات ہونے سے پہلے ایک دو بڑے چمز زیتون کا تیل آنتوں کے لئے چھتن کو دور کرتا ہے وہ تفقیر کا جو عمر انگیاز کا اس کو روکتا ہے بدخزمی ہر بیماری کی جانت ہے کبز اور پاکزمی ایک عام سے بیماری ہے لیکن بچیتگی میں سب سے بڑھتا ہے کھانا ٹھینک سے حضب نہیں ہوتا اسے یہ مرگن خزاؤں سے ہوتی ہے عام تربی سے اور پرانی کبز سے کھانے کے غیر متعین اوقات سے جو صبح کا میجر میلہ ہم اسے کہتے ہیں صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا اور آفے کھانا اس کے علاوہ آپ کھانے ہیں تو آپ کو اس قسم کی مشکلات کا سامن کرنا بڑھتا ہے بدخزمی گیس ہوتے ہیں تیمی میں کہہ کہ شہد سے کرم پانی میں شہد ڈا کر پینے سے نیند آتی ہے پٹی ہو جائے تیمی اس کا لئے کہ شہد جو ہے کتنا مفیر ہے جو کا دل یہ شہد کے ساتھ اگر کھایا جائے تو اسے بھی آپ کو بات عزمی یا ڈسپیپسی ایسر جو تکلیف اسے آزاد ہی کبس اتنی عام ہے کہ پوچھے کچھ نہ فرگو مالی کی جب بہت سی وجوات ہیں ایک ویڈیو میں لگاتا ہوں کہ بیسکلی کبس ہوتی کیسے جائے ڈسپیل دیگیشن کو فعله گروہ دیگ Ranch جاور 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 ملوخ نشکل موسیقی 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 ایک منٹے کی ویڈیو نہیں ہے نا یہ تری منٹوں کو پانچ اینٹے کا کامہ ساتھ کا کہ بیسیکلی قبض ہوتی کیسے اس کی بجوہات کیا ہے کیوں ہوتی ہے کہ وہ غلاب جس میں فائبر کم ہوگا قبض کا بجا بنے ریشہ بنے ٹائٹ اور پانی کم کی قبض ہوتی ہے اب اس کا جو جدید علاج ہے اس میں پل پرگیٹیز یوز ہوتے ہیں غجم بڑھانے والی عقلیات اس میں پھر لبلکیٹ چکنائیاں آجاتی ہیں آتوں میں سراش پیلترنے والی عقلیات آجاتی ہیں کیمیہ جراوی ہیں انترسی پرگیٹیز ہم یوز کرتے ہیں پہنے دہشن نا جراوی ہوتے ہیں جس کا ہم دراستک پرگیٹیز کی نام سے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ہوگا انیمہ لیا جاتا ہے جو سرکے میں ذمہ تاکہ اس کی جو قبض ہے وہ دور ہو جائے طیب میں کیا ہے اس کا کہ انحال شہد کا اسمار اب ذمہ مت قدم کے طور پر اگر کیا جائیں یہ قبض کو آپ کو دور رکھے گا بلاج بلگزہ تعلیتہ جو کا دلیہ جو میں نے بتا گیا جو کا دلیہ اور شہد اسمار کریں یہ بھی قبض کو دور کرنے بڑا اہم کردار اللہ کرتا ہے اور انجیر جسے جنت کے پھلوں میں سے ایک پھلکہ آگئے ہیں یہ اس کو دور کرنے میں بڑا اہم کردار اللہ کرتا ہے بلڈ پریشر یہ بہت طور میں آتا ہے آئی کے لوگوں میں بلڈ پریشر اس کی بھی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کیونکہ میرا کام آسان کرنی جو میں بعد پندرہ منٹ میں بیان کرنی ہے وہ تقریب ان ایک دو منٹ میں سالی ہو جائے گا بلڈ پریشر дуwlabہ ہے ہیں روڈ پریشر کیونکہ ی enforce بھی شوڈی ایرانی شنگ اللہ حرکتی ہے لوگزن سوچس رسول ویدی ڈیو بچار واقعا ایرانی گیتی ہے بہترین تکیش دیکھا ہے بہترین تکیش دیکھایش دیکھا ہے درین ریزن تکیش دیکھا ہے ج Since blood is collected into veins, blood pressure is greatly reduced. So blood pressure is less in the veins when compared to the arteries. Blood Pressure is measured by doctors, using the instrument called a Sphygnomanometer. Blood Pressure Levels are written in the form of 120x8. یہ دوسیارا کیجینیم تیرےی برنیرہ ٹی ٹی ڈی۔ ڈی 8 ڈی 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 ڋی ڈی کاری کتابی میں بجائے من اس کے مطفیش دیو اسٹال کے مطفیشن مطفید مطفیشن تاکیشن محرمد و کاری دیرنگیر دیواروں تقایشن از تحت مطفیشن جوہاں جلس رہے لئے رہا ساعری ٹھائی ٹھائیر بائیری پہیاری ٹھائی تشکیران لئے ٹھائی پیٹا امروست شروعہ لگے رہے دہا سخت پیٹا ٹھائی ٹھائی لگہ ڈیال لگہ ایسے دو ملک کی ویڈیو نے گا دیا برڈ پریشر بسکلی اٹھتا کیا ہے اس میں ایک سسٹولیک اور ٹائسٹولیک برڈ پریشر نم آئی تھی اس سسٹولیک کہتے ہیں اوپر والا برڈ پریشر ٹائسٹولیک کہتے ہیں نیچے والا برڈ پریشر ایک نارمل رینج جو ہے سسٹولیک اور ٹائسٹولیک برڈ پریشر کی ایک سو بیس بڑھا سسی ایک نارمل ہے وہ پھر عمر کے ساتھ آپ کو اس کی بیریشن آتی ہے وہ دوروں میں یہ تھوڑا سا زیادہ بیو جاتا ہے بچوں میں لیکن نارمل رینج جو ہے وہ طبیبا ایک سو بیس سے لیتے ہیں وہ نیچے والا جہاں وہ اسی ہے اب جو اس کی وجہار ہے اس میں آپ کی ڈپریشن ٹینشن ورکلوڈ جو آپ کو کر رہے ہیں وہ رضا کا مدوازم نہ بیلنس ڈائیٹ کی طرح میں یوز ہوئی تھی اور فیزیکل ایکٹیوٹی ایکسرسائز کم کم وارک سے آپ اس کو اپنٹوڑ کر سکتے ہیں یعنی عدویار رضا اور وردش ان تینوں کے مرکب سے آپ بیٹ پریشر کر سکتے ہیں اور اس کا جو مجھے بہت پچیتہ علاج تھا پہلے بہت مشکل تھا وہ ایک پاکستانی سائنس تھا دکٹر سلیم الزمان صدیقی نے اس کا عراج اجاد کیا وہ حکیم عجمل خان اپنے نام سناو گا ان کے ساتھ ردائش تھے اور طبیہ کالیدینی کے ساتھ وہ پستہ رہے ہیں اسرول چھوٹی چلدن اس سے کہتے ہیں اس کی مدد سے انہوں نے وہ مرکب بنایا تھا جس کا بعد ان کے نام عجملین کے نام سے رکھا عجمل خان چینل خواہنا عجملین کے نام سے ملتا ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ اجاد کیا تھا ریڈ پریشر کو ٹروٹ کرنے کے لئے یہ پہلے مجھے بھی انہوں نے صبح بہہار کیونکہ انہوں کا مذہبی مقام ہے وہاں سے ملا وہاں پہ الکولائیڈز الکولائیڈز بارے ڈم یوز ہوتی ہے وہ اس میں ملے تھے انہی سرکولائیڈ بھی انہوں نے اس کا نام عجملین اپنے استعار کے نام عجملین کے نام سے رکھا سرپسل انہوں نے اس کا نام رکھا تھا بعد میں ان کے پچھنوں سے کینسر ہوتا ہے سرطان ہوتا ہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا پیدا آپ نے اتنے اس طرح کے فارمولے ہوتے ہیں ایک میڈیسن کو بنانے کے لئے کمپنی کا کروڑوں پر بھی رکھتے ہیں مارکٹ میں لانچ کرنے کے لئے اسے اتنے پر جو ریسرچ ہوتی ہے سائنٹیس ہوتے ہیں سالوں میں سال لگتے ہیں سب پرگرام چلتا ہے کچھ سالوں پریسیو بنتا ہے پوتیسز بنتا ہے پھر ان کے اوپر چاندوں کے اوپر وہ ان کا اوپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہم جب بریسگی کے لوگ ہیں وہ جانوا رہا ہے کیونکہ سارے ٹیسٹ بریسگی کے لوگوں پہ ہوتے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں آپ جو باہر کی بات کریں وہاں بھی آپ کو دونوں طریقی پیسے دینے پڑھتے ہیں بغایرہ وہ لیکل سپارن پوڑی کرنے پڑھتی ہے یہاں پہ اس میں پاکستان بھی آجاتا ہے انڈیا بنگا دیسی لنکاب آجاتا ہے سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہیں چاندوں کے لابے ہم سانگ بھی ہوتے ہیں عام بریسگی کے لوگ ہیں تو اربور پہ رکھتے ہیں تو انہوں نے سنیم اوزان صدیقی صاحب نے یہ فارمولہ ایک کمپلی کو مفت میں دے دیا کہ بلائٹ پریشن اتنا عام ہے کہ میں آپ کو کوئی پیسے لے پاپا اس کی وہ میڈسین بناو اس کے علاوہ جو ہمارے عام میں میڈسین یوز ہوتی ہے وہ ٹینڈروں میں اٹینہ لوگ کے نام سزمیں ایک چوئی ڈریڈنٹ ہے پھر کورسل میڈی پریس یہ کچھ عدلیات ہے جو کہ جدید رکیسن کا علاوہ جو ٹی بیوی میں کیا ہے تعلیم نام جو پہلے میں کہتا ہے کہ جو اور شہر کا ملکب ہے جو جس کے جمعہ عام راض کو حل کرتا ہے یہ مریض کے دل سے کم کو اتار دیتا ہے جو کا دریاں دھوڑ میں پکایا جائے مٹھاس کے لئے شہر ڈالا جائے تو تعلیم نام وہ بنتا ہے اسے انہاروں کھائے جائے تو برڈ پریشر کافیات کا ٹھوٹر کرتا ہے دارچیر کا بڑھا کرتا ہے جا صور ہوں نیم گرم کاری میں دارچیری ٹاکر مینہ سوڑک ٹائم ٹھائیم ٹھائی اگر وہ بھی آپ کے قرارٹک ریسیٹور کنٹرول کند میں کافی ہیں جن کا ہائی رہتا ہے کم کی بانگ کرتا ہے جن کا زیادہ رہتا ہے دلیاں جائے جو ہوتے ہیں کہ جائے اگر اس میں بڑھا کرتا ہے بڑھا کرتا ہے یہ جائے سیارپورٹ کو اس میں بڑھا کرتا ہے انجیر اور کھجور بڑھا کر دار ادا کرتے ہیں بلڈ پریش کے کندور میں یہ خون کی نالی میں رکاوٹ قدور کرنے کے لیے انجیر بہت مفید ہے نہار نو اگر جو کا دریئر کیا جائے وہ بہت کاروانتا ہے اور کھانے کے بعد تین دانے انجیر اور کلونجی استعمال کی جائے تو بلڈ پریش کے اوپر دوڑ کرنے میں بڑا محبوب صحبت ہو ہارٹ اٹائک تو اس کی سیریز کنڈیشن ہے کہ ہارٹ اٹائک میں جائے اس میں ہمارا لائسٹائل بھی ہے رضا بھی آجاتی ہے اور عدویات بھی اور ہمارا چرمی جو ہے اس کی ایک ویڈیو ہے پندرہ منٹ کے گناہ میں دریئر منٹ ایک منٹ میں حل ہو جائے موسیقی 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 بڑھ سکتے ہیں پیلیکا ٹائٹس دل کی جلی کی سوزشن ایک بیماری ہے دلی کے مجدوں میں جلی ہے وہ سویل کر جاتے ہیں سویلی ہو جاتے ہیں اس کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہیں دل کر گیا جیس میں آپ کے کیڈنی بھی انمول ہو جاتے ہیں پھر آپ کا جگر بھی انمول ہو جاتا ہے فیوری بھی انمول ہو جاتے ہیں مرٹیپل بجوات ہیں اس کی تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے پیٹ کلر دی جاتے ہیں ایسپریم، ڈروفن بغیرہ پھر ایک کولچی سنگ یوز کی جاتے ہیں اگر وہ اثر نہ کریں پھر آپ کو سٹی رائٹ دیے جاتے ہیں اگر وہ بھی نہ کریں تو آخری آلس کا سرجری ہے آپریشن آپریشن کرنا پڑتا ہے اس کے لئے تو یہ تو آپ میں میں نے اس کو کہتے ہیں جدیر اب کب میں اس کا جو علاج ہے وہ وہی ہے کرونجی اور زیتون حضرت زیر بن عرقم روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرقم دیا کہ ہم ذاتِ الجن کے علاج کا قسط البری اور روگری زیتون سے کریں برمی بھل ایک ملتا ہے اس سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں دل کے اندر کی سوزش وہ تو میں بات کریں اندر کی سوزش بھی ہوتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں انفیکٹیو کارٹائٹس اس میں بھی سب سے پہلے تو پششید ہی ہوتی کہ جدید علاج سے اس کا کیا جائے اس میں اندر کی انٹیپارٹکس کی جاتے ہیں اس میں سپیلوپسپورین سٹرپٹومایسنگ یہ وہ ٹیکنکل ڈام ہیں جو کہ کپٹریاں جو میڈسی کا نوع کرتے ہیں ان کے لئے کہ سب سے پہلی کوشید ہی ہوتی ہے کہ میڈیسن سے انٹیپارٹکس سے اس کا حضرت کیا جائے اگر نہ آپ پھر دل کی طرف ہمیں آ جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے حضرت جاؤب بن عبدالدہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے پاس ایک بچہ تھا جس کے موں اور ناک سے خون نہیں کر رہا تھا حضرت عائشہ میں یہ جو جزیز ہے حضرت عائشہ نے فرمایا اے خاتون تم پر افسوس ہے تمہاراں اپنے بچوں کو یوں قتل کر رہی ہو اگر عائدہ کسی بچے کے حلق میں حضرت عائشہ کی تقریف ہو یا اس کے سر میں درد ہو تو کس طرف ہندی کو رگر کر اسے چٹا دو چنانچہ حضرت عائشہ نے اس پر عمل کیا تو بچہ تعدوست ہو گیا بخاری میں انہیں کیس بنت محسن سے یہ روایت ہے کہ میں اپنا بیٹا ریکہ حضرت عائشہ کے پاس گئی اسے حضرت کی شکایت دی اس کے لاغ میں پٹی پڑی ہوئی تھی اور غلط دبا دیا گیا تھا حضرت عائشہ اس عمل پر اتنے خفا ہوئے کہ بولے کہ تم لوگ اتنے اپنے بچوں کو کیوں روایت سے قدر کر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس یہ جو حضرت عائشہ ہندی ہے وہ جو موجود ہے اسے استعمال کر اسے اس قابط میں تعدوی دیتا انہوں نے ایسا کیا کہ اس سے وہ ان کی تقییر بدور ہو گئی تو ایسا ایسا کہ ناشتے میں جب بھی بھوگ لگے جو کا تلیہ آپ استعمال کر رہے ہیں کس طرف باری ہیں کس طرف شریف پیس کا اس کو اگر آپ چاٹیں تو اس سے بھی وہ ٹھیک ہوئی جاتا ہے اور ایک چمچہ صبح شام لینے سے جو انفیکٹیو کارٹائٹس یعنی دل کی اندر کی ستھوزش ہے اس سے آپ کو ٹھیک ہوئے میں کافی مدد ملتی ہے بعض رہا میں انٹی بارٹیکس جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ایک میں جنرل سے آپ کو کوئی کوئی کہتے ہیں مرز بھی بہتتا ہیں ہے ہر مرز میں کینسر سے لے کر دد کے امراض ہارٹ اٹیک شگر ہر مرز ستک تپے نمو میں بھی 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 رہا جائے جتید علاج بھی ہو رہا دیکن ہوں کہ میں اس سے بہت سے لوگ رسک اسوسیٹ لوگا ہو رہا رہا ہے کسی ڈاکٹر صاحب کریں کہ تپے نمو بھی وہ آپ کے پر چارٹ پارس مائے گا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور ہماری جو ایسا قوم بیماری کے کام چلدی اثر چاہتے ہیں انٹیگوارٹیک ہے کہ وہ ایسا بولٹ کام کرتی ہیں ایک یکتم آپ کے اثر دازوں کے اس کو انہاں بکٹیریاں وائزز کو کی کر دیتی ہیں پھر ایک وقت کے بعد وہ دوبارہ ری ایکٹیویڈ ہو جاتا ہے ری سرکل ہوتا ہے دوبارہ پھر ہمیں وہی مرض جو ہے دوبارہ ہو جاتا ہے تو میں نے کوشش کی اس تھوڑ سے وقت میں کہ دیبے نبوی ججیس سائنس اور گزار کو دریاقبوزے میں بند کروں قصہ تک کچھ لائیے تو آپ بتائی سکتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ مضمون ہے اتنا بڑا سپیکٹر میں آپ اس کو کبھل نہیں پہلو سکتے تھا کوشش کی ہمیں ایک سال لگا ہے اس پرگرام کو ترقیم دینے میں تو سبر کا فارق میٹھا ہوتا ہے لیکن زیادہ میٹھا کے اچھا نہیں ہوتا انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اس کو آگے کیسے لے کے وہ چلتا ہے شکریہ امیر بنی ہے کسی کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے لیٹن سر لیٹن 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 اسیبیٹی بس تبخیر مہدر کینی یہ جی یہ تو اسیبیٹی پیدا ہوتی ہے تبخیر مہدر یہ جی یہ لکاہ جو زیادہ لوگ لیٹن کو آگتے ہیں یا آل سر اس کے مسئلے لیٹن پر آپ پوچھ لیٹا ہوتا ہے میٹھے کہا میٹھے کہا تو دوسری مجموعات پہ ہو سکتی ہیں آل سر یا آپا ٹیٹر سر میں پانی جب بڑا کرتا ہے ساب پانی نہیں مزدہ ہوتا ہے اب ایک امیر سر میں جو آپ کے اور ہم نے یہ نیسلے پڑا ہوتا ہے اس کا لانج کرنے میں بہت بڑی ایک سائنس ہے پیچھے جب یہ لانج ہونا تھا اس سے ڈیٹر سار کلے ٹی بی بیٹھ جا دیتی کہ آپ نے یہ ٹاہ پاٹا ہے یہ نوٹی کا پانی اسمال کر رہے ہیں اس میں زنگ کی ڈیکشن سے زنگ نہیں ہے اس میں پوری وہ مناپلی ہوتی ہے پیس کی ایسی یا یہ پانی کو فیر کرا دے چکی ہے لیکن جس نے اسے فیر کرا دے تو اس کی پوستنگ پھر کہیں گو اور ہوگی سب سے بڑے گردہ کی نیٹویچنگ کی سب سے بڑی کونس نہیں ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے تو وہ پور پوری میں نے کہا کہ پور سے لوگا رسک اسوسیٹ ہوگا ہے ساپ پانی کا نہ ہونا زیادہ نئی علی چیزیں کھانا کھانے میں زیادہ مکفہ ڈالنا متوازد لزارنا کھانا یہ بچوات ہوتی ہیں گیس کی اسیڈیٹی کی پریوینچن 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 پرہیز علاج سے زیادہ بیٹھتا ہے اگر آپ پریوینچن پرہیز پہ دلک آپ کریں گے تو زیادہ فائدہ بند ہوگا اللہ جب صاحب شہد ہی ہے اس کا زیتون ہوگا ہے مجھے قسم ہے زیتون اور انجیر کی اس سے پڑاکہ کچھ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہیں خلقہ پوڑی سموسیقی قسم ہے بریانی کی قسم ہے جلسوں میں ہوتی ہے خلقہ پوڑی تو تیر پہنے نمبر دوی بسیقل ہی ہمارا ساکھ پوڑی بیلنج ہے کہ ہمارا مجھے کہتا ہے اسلام جدیس سائنس اور اسلام ہو چاہیے اسلام جیمینہ بھی بسیقل ہوئی اس کو دے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسلام کی وہ ساری وہ چاہرے مجھے میں نے ہمارے میں کھانا کھانا جانتے ہیں وہ اس جگہ پہ جہاں پہ ٹی بی ہے کھانا کار میں کتنا ٹان ہے پانچ سے دس منٹ ہمیں مائنفلی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ نے اچھی طرح سے چبا چبا کے کھائے گے اس میں انزائیم مدل ہوئے گے دانتوں کا کام آپ آنٹوں سے نہیں ہوئے تو اچھی طرح ہوگا اب بات آکر مائنفلنس کی میں نے کہا کہ تیس منٹ آپ نے فیزیک ایکٹیوٹی وردشن وارک کر رہے ہیں اس میں کوئی بہت کام نہیں کرنا مانے حق سے میں نے بارکوں میں دیکھا جو وارک کر رہے ہیں انہوں نے وہ ہیڈ فوڈ لڑائے ہوتے ہیں اس میں فون بھی آجاتا ہے آپ کی ڈائیوٹشن ڈائیوٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ نے کیلریز یا ہزارے برن کرنے دے وہ آپ کی خوشی خبر بھی ہو سکتی یا غمی کی ہو سکتی زیادہ غمی کی ہوتی ہے خوشی خبریں کام ہی ہوتی ہیں دیکھ کچھ کر کے مائنفلنس رہے کے یہ بہت بڑی سائنس ہے اینٹین ٹیسورڈر مائنفلنس رہے کے اس کے لیے نفس کیا سی وی ٹی کمیونٹی پیو ترابی اس میں وہ یوز ہوتی ہیں آپ سائیپولوجیس چاہتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں وہ اس لیے خود قسم کی امراض کی تشریف کے لیے اس کے علاج کے لیے تو مائنفلنس ایک اتنی بڑی سائنس ہے کہ میں نے کہتا ہے بیسیت ایک بام ہر کسی کو ایک دفعہ سائیپو ترابی نفسیت میں سائے اور ایک دفعہ ٹائیڈ چیٹ فیو بڑھا رہنا چاہیئے ہر کسی کو کہ اس کا ٹائیڈ کیسے میں چاہیئے اور نفسیت اس کی کیسے دار صاحب آپ نے بار بار ذکر کیا ہے زیتون کا و تینے و زیتون یہ اصل میں قرآن کریم میں آیا ہے علاقے کے نام ہیں یہ قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ میرا میسیج و تینے و زیتون و تولے سینہ و حازہ بلہ دلن زیتون کا علاقے میں بھی یہی میرا میسیج تین کے میں یہی تھا تورے سینہ میں یہی تھا حازہ بلہ دل امین مطا کو بلہ دل امین کہا ہے یہ میرا میسیج ہے یہ جو آپ کھانے والی بات کر رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں آیا ہے نہیں میں نے دوائرہ کی تھی دوائرہ طور پر بات کی تھی دوزرا آپ نے حضرت سلمان فاکشی کا ذکر ہاں وہ واقعہ ہاں جی وہ اصل میں ایران سے آئے تھے مزد کی تحرید تھی وہاں سے وہ واقعہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ میسیج دے رہے ہیں ملتا جوتا ہمارا میسیج بھی ایران میں یہ مزد کی تحرید تھی ہاں جی تو وہ مزد کی آئے تھے تو وہاں آکے آپ نے اسلام قبول کیا تھا وہ گلام نہیں تھے میں امرار کر کے امرار مجھے جو شاید میری حضر بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی نہیں ہے عمرے کے در جب زیادت کرنے کے ایتر وہ سوال فاہد انہوں نے اس پیشل مجھے وہاں بھی بتایا پڑھا بھی ہوا تھا اور وہاں مجھے یہ بتایا کہا تھا کہ جو سناس اس کی پچھے یہ تھے یہ کسی کی مکتب الحسن زہبی ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے مولانا حافظ محمد اکوال پریشی صاحب ملنی تو چاہیے ملنی تو چاہیے بہت شکریہ ہمما حافظ ملانا pies ایک ہاتھ ہی اچھا موضوع آپ کے پیش کیا گئے اور آپ Sans市ب Jud Las, ہے پھر خاضی آپ کے سامنے چیزیں بیان داری خاضی تشریح کی کہ کس طرح یہ بھی ایک aspect of life ہے اس کے بارے میں ہماری کوئی خاص طور جو نہیں ہے باغر کی دنیا میں یہ بقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے نیوٹریشن اور خاص طور پر کس طرح آپ نے اپنے آپ کو healthy رحم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ healthy body and healthy mind اور اس میں اچھا مجھے بڑا اچھا نیدہ کہ ہم نے اس کو relate کر دیا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ میں جب یہ آیا تھا میں یہ شیر دیکھا کہ ہر چیز ہی اس میں محمد سے جوڑی کرتی ہے اگر آپ study کرتے ہیں میں زیادہ جو بھی بات نہیں کروں گا یہ صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب اللہ علیہ نے اپنا پیغام مکمل کیا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ان کے ساتھ ہی ایک تو پیغام مکمل کر دیا اور ایک مبورت مکمل کر دی کیونکہ ان کے بعد نام پر پیغام آنا ہے نام پر لفی نے آنا ہے تو وہ ایک مکمل پیغام تھا یہ نہیں ہے جس میں صرف اخلاقیات کے بارے میں تھا یا عبادات کے بارے میں تھا میں جو کہ ایکنومکس کا student ہوں تو ایکنومکس بھی پوری کی پوری وہاں ملتی ہے اسی طرح جو آج کا موضوع ہے وہ بھی ایک مکمل سبجیکٹ کے طور پر وہاں آمل ہوتا ہے اور پھر جو آپ کا جو آپ کی صیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بتا دیا کہ ایک متوازن زندگی گزارمنٹ کے لیے آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی گزار بھی متوازن ہو اور یہ پہلو ہماری زندگی سے بڑا پوجل ہے اور ہم پر ایک جلگار ہے جس کا ذکر کیا آپ نے یہ بردر سٹائل یہ بردر لائف تو ہمارا اپنا ایک وی آف نیوٹریشن ہے جس پر ضرورت ہے کہ ہم بہر مزید انسرچ کریں آج کا یہ لیکچر اس لحاظ سے بڑی اچھی کوشش ہے کہ ہم اس پہلو کو بھی دیکھیں اور جس طرح وہاں نیوٹریشن چارٹس ہیں آپ نے سمارٹ ہو رہا ہے آپ نے الڈی جسم اپنا بنا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دین میں بھی ایک مکمل ہدایت ہے جس پر ہمیں زیادہ کون کرنی ضرورت ہے میں اپنی آپ کو مصابق ہوں گا ہم سب حدیث پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں ایک حدیث کا میں ذکر کروں گا جس سے میرے جو اپنے کھانے کے عداو ہیں اس میں مجھے بہت پیدا ہوا ایک میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جو سارا کھانا کھاؤ ابھی ناکس صاحب نے بھی ذکر کیا تھا ہماری کوشش کیا ہے کہ وہ اوپر سے ہاتھ بڑھا کے لے لیں یہ نہ کریں کہ میں اپنے چار آدمی بیٹھے ہیں کھانے کے لیے اس پر بیٹھے ہیں کہ اوپر سے نہیں کھائیں باقیوں کے لیے بھی اور دوسرا خاص طور پر جس کو میں نے جب عمل کر کے دیکھا تو کیا اس کی ریزرٹ ملے وہی میں آپ سے شیئر گروہ کا پھر آپ اس کا کام کرنے کی آپ نے فرمایا کہ کھانا سارے کا سارا کھاؤ اکثر ہمارے میں ایک روائج بھی تھا پہلے اب بھی میں کہ ہم تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ کھانا ڈال لیا اس کو سارا کھایا نہیں آپ دیکھیں کس طرح نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹیویشن دے دی کہ اس کھانا سارے کا سارا کھاؤ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں پڑت ہے کہ سارے کا سارا کھانے کھاؤ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں پڑت ہے γα Champs میں جب میں نے حزیث پڑھی تو میں نے کھانا شروع کیا اکثر ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں تو مجھے یہ ناظر ہو کہ نہیں اب اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے کہ میں اتنا ہی ڈالتا ہوں اتنا مجھے کاملاتا ہوں اتنا ہی جب نگر میں زیادہ ڈالنوں پھر میں سجدہ ہوں کہ میں اپنی کو بات نہیں پیان کر رہا مجھے باف کریں آپ جانتے ہیں مجھے یہ امپیکٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات فرمائی میں یہ امپیکٹ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر آپ نے برکت تلاش کر لی پھر آپ کو دیکھئے کیا موٹیوشن دی دی تمہیں نہیں پتا کہ کس حصے میں برکت ہے اس لیے جتنا ڈالوڈ سارا کھاؤ اور اس کا ریزرٹ کیا ہوگا ہم شادیوں پر جتنا کھانا زائے کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو یہ ہے کہ ہر شعبے میں جہاں بھی آپ جائیں گے ایک اور چیز کہتے ہیں کہ یہ باتیں شیئر کر جائیں گے امین کے ساتھ ایک اور نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک لیکچر ہے فورٹین منٹس کا کہ میں وہ بیس منٹ سے پہلے پہلے اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں میں جب بات شروع کرتا ہوں جب ختم کرتا ہوں تو اس کو بیس منٹ لگتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے اس سے روایت کیا ہے روایت یہ ہے جو بعد میں سائنس نے پروف کیا کہ جو انسانی ذہن ہے وہ بیس منٹ تک ایک بات غور سے سنتا ہے یہ ریسرچ ہے یہ نفسیان کی ریسرچ ہے کہ جو انسانی ذہن ہے وہ بیس فیفٹین ٹو ٹوٹی منٹس تک وہ ایک بات غور سے سنتا ہے اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بات کو شورٹ رکھو اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب بات ہے کہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیس منٹ سے زیادہ نہیں ہے پترہ سے بیس منٹ تک ہے تو جو بات میرا ارز کرنے کا مقصد ہے ہر چیز جڑی ہوئی ہے جو بھی چیز متوازم ہے بیانسٹ ہے کیونکہ ارز کرنے میں نے کہا ہے کہ جو مسلمان ہیں امت مست ہے ایک متوازم امت ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہدایت ہے وہ بھی متوازم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہے اور ہم سب کو بھی آئی ہے اپریشیٹ کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے ہم ایسی چیزیں سننے کے عادی نہیں ہیں لیکن یہ بڑا اچھا آلاز ہے اور میں ڈال صاحب سے یہ کہوں گا اس پر ہور ریسرچ کریں اور ایک پیکج دیں جس طرح کہ ہمیں ملتا ہے ڈاکٹروں سے پیدا اور پڑے مہنگے ڈاکٹروں کی پیدا ہوتے ہیں جیسے پہلے یہ ایک بات اور کہ یہ جو کا دلیہ ہے میں آپ سے ایک چیز اور شیئر کروں کہ اجمیر شریف میں جو ناشتہ ملتا ہے وہ جو کا دلیہ ہے بہت سے لوگ وہ ناشتہ لینے آتے ہیں تو خالص اس میں جو صرف جو ہوتا ہے اور جو دلیہ ملتا ہے اور اجمیر شریف میں جو لنگر ہے اس میں گوشت نہیں ہوتا صوفا کا ناشتہ جو کا دلیہ اور دبہر چون یہ بڑی اچھی باتیں تھی ہم اس کو عمل کریں اور اس میں اور مزید آگے چلیں تو انشاءاللہ بہت سے پیدا ہوا بہت سے پیدا ہوں بہت سے پیدا ہوں بہت سے پیدا ہوں جو جب پر ہوں انٹی پھوری سینہ مقہ کی قسم کھائی ہے وہ علاقے کے دام نہیں ہے وہ وہاں پر علاقہ کی تک کھائی ہے اور اللہ کے دلیہ ملتا ہے اور اللہ جب کی تک کھائی ہے تو ہمکے لیں ایسے نہیں اگر ہم نے نہیں پتا ہم یہ کہتے اسے نہیں کہنا شہی ہے جمال کبھاں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم کنشاال نہیں کہنا شہی کہ جی ایسے نہیں ہمیں پڑا ہے انٹھی انٹراللہ نیاری قسمیں کھائی ہے اور حضرت سلمان فارسی میں ایک بہت اچھے بادشاہ کے بیٹے تھے وہ پرام کرتے تھے اس کا باپ کو کہتا تھا کہ آپ پرام نہ کریں کہ آپ دیا سے آئیں ٹھیک ہے پرشیر میں یہ ساتھی مذہب تھا ٹھیک ہے ان کو ایک راہب سے دوسری ہوئی انہیں بڑا ملکہ اچھا لتا تھا لیے مذہب بہت اچھا ہے وہ کرشن مولانا جاتے تھے وہ یم پرام کرتے تھے وہ نوم چل گئے تھے ٹھیک ہے وہ آمد جاتے ہوں گیا پھر انہیں مطلب ہے کہ آپ سے اسے نمائے ہیں وہ راہ بہت اچھا تھا اس نے کہا کہ ایک ایسا شخص آئے گا جو بہت اچھی طرح بلیت کرے گا تو تو ان کے پاس سے دے گا تو وہ فوق اور ارلہہ انہوں نے پر کیا کہ میں چاہتا ہوں مدینہ آپ سے اعلان ہو گئے تھے کہ آپ سے اعلان ہوں گے وہ ہم سے دیکھے ساپنے میں سے اور ان کو گلسار کر گیا غلام پنا دیا اور آتے ہیں وہ مدینہ چیزر دیکھے تھے وہ غلام نہیں تھے یہ ہم نے جو بڑا سا پشیر سے اس نے اب در سلمان فرسی کی یہ کیسے لی Interview کا یہ دعائی nuit کنمات کے لیے کہہر ہان شاہت سے تلید ہے آئے دعا بھی کہے بسم اللہ الرحمن اللہ مدینہ چاہتا۔ یہ جا ہمیں نے یہ بہت کیا ہے وہ بہت تارکیہ ہے اور نستند ہے تو ہمارے صحیر صاحب نے میرا خیل قرآن کی لفظی معنے کو دیکھا ہے اس کی جب تک آپ کو اسی لیے تو حدیث مبارک اور یہ ساری احادیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جائیے کہیں کہیں سے وہ بندہ جونکے لائیں جو یہ ثابت کرے کہ قرآن ہی کافی ہے جی نہیں قرآن اور صحبہ قرآن دونوں تازموں لگوں گا جب آپ صحبہ قرآن کو دیکھیں گے تو جو میری رہن کے باتیں کی ہیں وہ ہنٹرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے کہ کیسے وہ سلمان فارسی صاحب ایران سے آئے کیسے رہے کتنی عمر تھی کیا بار کا نتیجہ تھا روایت میں ڈیفرنس ہے لیکن یہ سارا معاملہ تاریخی اور مسلمت ہے اور جہاں تک زہدون کی قسمیں کھانا اور لگانا یہ ساری احادیث میں مسلمت میں مجھ ہوتا ہے تو میں یہ کلیریفائی کرنے جا رہا تھا کہ اس کو آپ بیلنس رکھئے خدا رہا صرف قرآن آپ کو کبھی عبادات بھی نہیں سکھائے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھ رہا ہے تو اس لیے جب تک آپ صحبہ قرآن کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ دین اسلام کو نہیں پاس رکھیں گے یہی صورت نبوی کا پیغام ہے یہی مرکز ہے ہمارا جہاں سے ہم صیرت کی فیض کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے بھائی نفان صاحب نے طب نبوی کے مطلق اتنا یہ مشکل ٹاپک تھا اس کو بہت آسان طریقے سے جیسے چاری صاحب نے بھی بتایا کہ بہترین انتاظ میں بتایا یہ جسمانی غزہ اور روحانی طاقت کو بھی قبر کرتا ہے اب میں صرف آپ کو آخر میں یہ ضرور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں تکر فورم کے یہ بہت زیادہ جس کو آپ کہیں کہ زبر سے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اعلان کر دوں کہ یہ اکیس اور بائیس کو اسی مرکز میں دو دن کے لیے بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے آپ کو خوشی ہوگی جس میں پندرہ سے بیس کالرز آ رہے ہیں جس میں نیشنل لیول کے اور اس میں انٹرنیشنل لوگ بھی شامل ہونے لگے ہیں اور ایک خاص بات جو ہے کہ آج کا دنیا میں جو مستند سیرت کے باہیات عالم ہیں اور جن کو مانتی ہے دنیا خاص طور پر اور پاک و ہند میں ان کا نام ہے پروفیسر یاسین مزد وہ آہ 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 یہ میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ انہوں نے دو سو کے قریب مضمون سیرت پر لکھے ہیں It is a record آہ میری بہینیں بھی بیٹھی ہیں آپ کے لیے بھی اطلاع کے اس موقع کو ضائع مچ کیجئے کبھی کبھی ہی ہمارے ٹکر فورم کے بھائی آہ آہ اسد اجازتہا کرتے تھے کہ یہ نیشنل لیول پہ بھی کھانو رہا ہے اور کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ یہ پوری دنیا میں بھی اس مرکز کا نام ہوگا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اکیس بائیس دو بینل اقوامی صیرت کمفرنس جو کبھی ہمارے شہر میں نہیں ہوئی وہ ہونے جاری ہے اس صیرت کی برکت سے تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا اس میں کوئی پندرہ سولہ مقالے نیشنل کے ہیں چار پانچ باہر کے ہیں اور دو دن ہوگا نو سے پانچ ملے تک اس کے سیشن ہوا کریں گے یہ اکیس کی صبح اس کا اناوریشن ہے اور بائیس کی شام کو اس کا فائنل ہوگا تو آپ خود بھی اور اپنے عزیز و طالب کو اس سعادت والے انفرمیشن کا ضرور بتائیے اسد اجاز صاحب سے ہم نے ریکویسٹ بھی کرنی ہے یہ اس کے جس طرح آگے لگتے ہیں یہ بینرز وہ بھی لگیں گے انفرمیشن اگر ہم نہ پچھا سکے تو آپ بھی اس سے استفادہ ہوتھائیں کیونکہ یہ جتنے عطام ہوا ہے اس کی جو میراج ہے یہ پروگرام ہو ہے یہاں رسرچ بھی شروع ہو چکی ہے ایمفل کی کلاسز بھی شروع ہو چکی ہے اور یہ دیکھنے کے حفاظ کیلی سے لے کر ایمفل اور پی ایشنی تک یہاں کام ہو رہا ہے سیرت پہ اللہ پاک اس کو بھول کرے اور ہم دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیرتِ نبی کی طرف صحیح مہنوں میں دیکھے گا مانا کہ یہ حلال اور حرام کی بات ہوئی ہے اس میں رزقِ حلال یہ سب سے بڑی ایک دعا بھی ہے اور اس کا فیض بھی ہے آپ جتنی مرضی کوئی اور پریکوشنز کریں جب تک آپ کا رزق صاف نہیں آپ کو کوئی فیض نہیں ملے گا دعا ہے یا اللہ ہمیں رزقِ حلال نظر پر دیکھیں تاکہ ہمیں مکمل طور پر وہ شفاں مل سکے جو اللہ اس کے حدیر دیتی ہے تاکہ ہمیں مل سکے جو اللہ اس کے حدیر دیکھیں اسی بھی کنفوز ہوگئی ہے اسی بھی کنفوز ہوگی ہے اسی بھی کنفوز ہوگئی ہے استاذ جی ڈرہ ساتھ موسیقی 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 موسیقی